ہوں گا تاکہ لوگوں کا اندازہ ہو کہ جب آپ لائیو ہو جائیں تو مجھے آپ کی آنکھ کی کنڈیشن جو ہے وہ کل سے مجھے زیادہ خراب لگ رہی ہے یہ والے آنکھ مجھے تھوڑی سے زیادہ سویلنگ تھوڑی سے زیادہ لگ رہی مجھے لیکٹ والے آپ کے اس کے اوپر آئی لیٹ کی اوپر آج آج ویزیبل ہے بہت زیادہ ہے انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کیا کر رہے نا بڑی انٹرسنگ میرے پاس کچھ چیزیں ہیں تو میں وہ شیئر کروں گا جب یہ لائیو ہو جائے تو مجھے بتائیں بسم اللہ بسم اللہ لائیو ہے چلیں لائیو ہو گئے ہم لوگ بسم اللہ رحمت اللہ میرا نام محمد فیصل ہے مافی کے one of the founders میں سے ہوں بڑی انٹرسنگ آج چیزیں ہیں میرے پاس شیئر کرنے کے لئے لیکن آج ہم لوگ نے تھوڑا سا فارمیٹ چینج کیا ہے تو جتنے بھی لوگ لائیو بیٹھے ہیں میں ان کے سوالات لوں گا keep this in mind کہ میرے آنکھ میں انفیکشن ہوا ہے ڈرائی آئیس کی وجہ سے تو اس لیے میں جو نام مطلب کی زیادہ چھی کنڈیشن میں نہیں ہوں ٹھیک ہے but I will inshallah try my level best to answer the questions I have بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اپنا ورکاوٹ کرکی آیا تھا پاکیر بھائی اچھا اس پہ بھی آپ فزیکلی ورک کرو ہے آپ پاکستان میں لوگ بارش ہوتے ہیں لوگ اتنا چھتی آج پکوڑے گھر پر بکھائیں گے چھتی کمانا چاہیے ٹھیک ہے نا یہ تو ہیلتھ کے کنڈیشن چھتی لازمی ہوتی ہے نا کیونکہ میڈیکل لیٹھ بھی ہوتے ہیں پاپ آج ایک سانس بھی کرکی آگے اس کے ساتھ کمال ہے نہیں نہیں ایسا چھتی سکتے ہیں you can't do you can't leave it آپ کو کرنا تو ہے اپنے اپنے آپ کو fit رکھنا ہے سب کچھ اچھا اس سے پہلے کہ ہم شروع ہوں میرے پاس زارہ قادری کی کا انٹرویو آیا ہے ٹھیک ہے نا تو میں آپ کو ان کے ساتھ ان کا جو انٹرویو ہے وہ شیئر کر لیتا ہوں so i want to share this with you hello everyone i hope you're all doing well my name is آرہ قادری زارہ ڈاؤنلوڈ کرلو پہلے یہ انہوں نے اپنا انٹرویو بھیجا ہے ان سے میں نے کہا تھا کہ جو آپ کی جرنی ہے آپ اس کے حساب سے اپنا انٹرویو بھیجیں آپ کو اس میں کوئی کرنی کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کو بتانا ہے آپ نے حساب سے بتائیں کہ آپ کا کیا ہے کس طرح سے ہوا اور کس جرنی سے آپ گزر کے آئیں گے that's it ٹھیک ہے نا i'm not going to dictate anything مجھے کوئی وہ نہیں چاہیے ٹھیک ہے نا by the way میں نے ان کو first time دیکھا ہے ٹھیک ہے نا اس سے پہلے میشہ خون پہ بات ہوئی ہے میں نے کبھی ان کو سامنے سے نہیں دیکھا کبھی ملا نہیں ان سے ان کا انٹرویو ہونے والا ہے جو کہ next week والبن ہے تو میں آپ کو ان کے بارے میں ذرا دکھانا چاہوں گا بتانا چاہوں گا کہ ان کی جو job ہوئی ہے ابھی وہ کیسے ہوئی کیا ہوئی اور اس کے بعد پھر میں کچھ figures آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو کہ بڑے important ہیں سوچنے سمجھنے کیلئے تاکہ نوہوں کا ذہن کو رہے نوہوں کو پتہ چلے کہ یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر بھی میں آپ سے پھر بات کروں گا تو پہلے سب سے پہلے تو ان کا وہ دیکھ لیتے ہیں ذرا let me go back and open that interview آزان بھی ہوگئی زہر کی آزان بھی ہوگئی اوکی ڈران اگر اگر ز Hamur اس من رہتی ہیں ٹھیک ہے س ڈی sh اور یہ موسی کو مل جائے گا توکر بھائی اور موسی جو ہے نا پھر اس کو چلا سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ژیڈیو ہم conseguen ٹھیک ہے ٹھیک ہے ژیوناد ژیڈیو ژیو 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 اتیم. So one year ago, I was working as a realtor. I was juggling work environment and my two boys and just trying to find my footing in the world, I guess. I always felt like there was something bigger I wanted to do. I always had an interest of getting into cybersecurity, but I never thought it possible because I just didn't think I was technically inclined towards being able to do it. Like many other people, میں قدقتا ہے کہ وہ نے عاطاب کیوں کیوں کو۔ میں شکریت سے شوید شرح و استفادر کرنے میں اگراما کرتا ہے کی طرح میں سے ذکلتا ہے جسام سے بہترین دا ہے خودتا ہے کیا فشالورتا ہے کا اپنی کی تعلید فرقا ہے میں نے اجازتا ہے کہ وہاں کی طرح میں بعد کردے ہیں جس نے اپنی کیا میں اپنیم کی طرح بایا ہے علمہ اور بیرتا نے قدام حالان عنافیم اور کے پر منٹھے میں ساوٹی جوانتے ہیں ویڈیوانات ساوٹا بیٹھا ہے فسلسلسا مجھے اس کیا ہے کہ اس مجھے ایک باقتی بیٹھا ہے شبابی رسیلی مسئولی ویڈیوانی آنیا ہوا سوٹا باقیام بریئی رسیل مجھے علیہ ویڈیوانی کے لئے سوٹا بھی رسیلی لیکن سوٹا بسرکتا ہی اسے رسیلی مجھے این کے لئے ہنٹر وخترین جوالت کباری ایوہوٹس چاہمچنوات میں حوالت مجھے جوالت فسلق اور ٌ٠ٰ رجل چونہ جوالتا ہے چونہ چونہ چلہ سب سے มา من فوری مجول رسی ایردیٰ طرح کیا obsolete ایرادی طرح نے عامی شانای دیکھوڑا پیداو درستی کسی ایرادی مجھے ایرادی جوان کسین بے مجھنی کے سارے کسین ایرادی گرمتنی ه کی اثنی خوبی کسی خوات شاید مجھے رسی بلا سارے اس کی نظر کی وری امارا می فیمتر ایرادی مجھنی جزیر مجھے راکتا ہے کہ یہ جس طرح نہیں ہے اب تو اجزیاد اخترہ چیز جزید مجھے پیش بہترین عزیز ہیں اور ایک عزیز ہمت maintainا ہے جوی باتا ہوںی میں راکتا ہے جوی باتا ہے شب کی طرح منتظوری وقیدیش اور سب سے سلسل وقیدیش بھی لیتا ہے اور پتشانی باپستانی راکتا ہے انجزید مجھے جزید پر روزی آنفی کی ضرمت بلسل کتا ہے پسٹول آنفی کا تحسنت ہے اللہ اس طرح پسٹانی کا برموز برموز بنار وقروں پاسیار کام کرنے ہیں اور مجھرز نتے ہیں کہ تشتاہ کرنے ہیں اگر آپ کو منتعا ہے فسل سے قطب پسٹول قالت کہ ان کا تنید کی اس کا تحسنت ہے اس کے دچالے تحسنت isn't جاناتے ہیں انہوں نے جاناتے ہیں اور اگر آپ کو حسین کرنے ہیں کے ساتھ چاہے شہرین we need more people like us there's a serious lack of diversity and it's definitely time to change that with hard work determination and the right support then the world of tech is ours to explore Alnafi has given me that gift and I am confident that it can do the same for you sorry بڑی انکریجنگ بار پیرانے اور کافی ہمت شو کیے جی so بڑی ان سے ملا نہیں کبھی ان کو دیکھا نہیں یہ میں نے فرس ٹائم ان سے بات کی انہوں نے اپنی مجھے ویڈیو بیجی ہے the thing is کہ بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں انڈیا سے باہر بیٹھے ہیں Mangla دیش سب جگہوں سے باہر بیٹھے ہیں اور میرے پاس نے ایک پیرنٹ بھی آئی there was a پیرنٹ جو کہ آئی اور جنہوں نے اسے پوچھا سوال کیا کہ میں کیا کروں کس سے کروں تو میں سب کو یہ بولتا ہوں کہ opportunities آپ سب کے پاس ہیں وہاں پر جو لوگ ویسٹ میں بیٹھے ہیں ان کے پاس زیادہ opportunities ہیں جو لوگ middle east میں بیٹھے ہیں ان کے پاس زیادہ opportunities ہیں وہاں پر کام کر کے آگے نکلنے کی ٹھیک ہے جو barrier ہے that is you yourself اگر آپ یہ سوچ لیں کہ یار مجھے کام کرنا ہے اور مجھے آگے نکلنا ہے then you can yes absolutely you can do it but it comes down to how much hard work you are willing to put in یہ خاتون جو ہیں یہ بہن جو ہیں ان کا کوئی experience نہیں ان کی intermediate inter high school ان کی qualification تھی جو کہ پاکستان سے انہوں نے 11 کی تھی اور 12 کا exam یہاں کے دیا تھا she's a mother of two kids ٹھیک ہے نا جو بچوں کا سنبالنا so completely housewife ایک realtor کے طور پر کام کر رہی تھی پچھلے کچھ عرصے سے اور جب ہی ہمارے پاس آئی ان کو کچھ direction کچھ پتہ نہیں تھا اب ان کی life بالکل change ہو گئی ہے she got a job پہلی job ان کی 75,000 میں ہوئی بالکل ایک سال کے بعد جو میں نے لکھا تھا message میں 75,000 کی پہلی job ہوئی دوسری جو job ان کی ہوئی ہے ایک مہینے کے بعد وہ 150,000 ڈالرز کی ہوئی ہے it's amazing what she has achieved every person جو وہاں باہر بیٹھا ہوا ہے وہ یہ سمجھ لے سن لے دیکھ لے وہ یہ سب چیزیں achieve کر سکتا ٹھیک ہے آج میرے بس بڑی interesting سوالات ہیں اور ان لوگوں کو میں نے کہا کہ live آج اور live بیٹھ کے بات کرو میں تم سے بات کروں گا تو یہ zara qadri کی journey ہے یہ اردو میں بھی مجھے وجوائیں گی انشاءاللہ i will see what can be done اچھا یہاں ایک اور صاحب ہیں ان کا نام ہے شاویز شاویز کو بلائیے ذرا شاویز کو بلائیے ذرا السلام علیکم علیکم سلام ورحمت اللہ جی شاویز کون ہے تم نے لکھا ہے بسل بھائی جان السلام علیکم how are you hope you're fine انشاءاللہ i'm very happy to tell you that there is my friend his name is اسمان خان he secured a job as a dev ops engineer ماشاءاللہ and ماشاءاللہ salary is also six figures پھر ماشاءاللہ the company is also US based i also told him to talk with you as soon as possible he will contact you in the upcoming days کون ہے بھائیے یہ وہی ہے جو تمہارے دوستوں کے پورا گروپ تھا جو مجھ سے پی سی میں ملنے کیلئے جب میں شادی میں آیا جی جی میں بسیل کے لیے شاویز سے بات کر رہا ہوں آپ سے الہمراہ ٹاؤن میں وہاں پہ ملاقات بھی لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی تمہارے ساتھ ادھر آیا تھا ہاں ہاں آیا تھا آیا تھا تصویر ہے تمہارے پاس اس نے آپ سے پہلے بھی کنٹیکٹ کیا تھا اس کی نا پہلے ایزا لینکس سے جو بھائی تھی اس کے بعد ایک سپورٹ انجینئر جو بھائی تھی لیکن اب جو اس کی جو بھائی تھی اس کی جو بھائی تھی جو بھائی تھی اور اس کا کام بھی اراؤنڈ کیو بھائی تھی یا ایکی ایسو یا کلاوڈ سرویسیز پہ تو یہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یار ملسلسل سے بات کرنا میں نے کہا یا میں کیے کروں تمہاری جابس کی یا تم خود کنٹیکٹ کرو ان سے میں ابھی ہمارے بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں جن کی الحمدللہ جابس ہوئی ہیں بہت بڑی تعداد ہے ٹھیک ہے نا بلکل یعنی کہ چار ڈیجٹس میں اس کی تعداد بڑ گئی ہے ماشاءاللہ تو ہم لوگوں نے کیا کیا فارم شروع کرنے والا ہوں کہ میں اس میں ان لوگوں کو انوائٹ کروں گا ایک فارم بھرنے کے لیے اگر وہ فارم بھریں گے اور سب کچھ کر کے لائیں گے اور اپنے آپ کو ویریفائی کر کے ایک چیز اوثنٹیکیٹ کر کے ہم اس کی اوثنٹیکیشن کریں گے اس نے ہمارے پاس کیا پڑھا کتنے پیسے دیئے کیا کورس کیا کیا نہیں کیا کس طرح سے پڑھا اور کرنے کے بعد سی وی کے کافی بھی وہ جمع کرائے گا جب وہ ساری جو سپنٹ ہے نا جس کے پاس اتنی ستاتھ نہیں تھی اس نے منسلی بیس پہ ساب سے پہلے کیا جب اس کا نام سی ایسٹی تھا رن اپنے آپ کو موگوان کرتا گیا لینک سیسٹم جاپس کے ہوئی پھر اس نے ڈی سی سی سوڈ ڈیوٹس کو بھائے کیا تو اب یہ کہہ رہا کہ میں نے کٹھا ایر یوٹس بھائے کرنا تاکہ میں اپنے آپ کو اٹلیس بیچرس کے اچھی بات ہے اچھی بات ہے اچھی تو اس نے نیٹر کیا انٹر کیا 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 ہاں جی بلکل اس نے بھی انٹر کیا دراصل میں مددار باپ ہم آرہا نا تاکرمان چار سے پانچ لڑکوں کا گروپ ہے اور ہم میں سے کسی کے پاس بھی بیچرس ڈگری نہیں ہم سارے انٹر پاس ہیں اور ایک ہی جگہ سے پڑے ہوئے ہوں تو تم سب لوگ یہاں پر بھی ایک ہی جگہ سے پڑے ہوئے ہو بلکل سب سے پہلے میں اور عویز آئے تھے پھر ہم سے دیکھا تھے کہ ہم نے ایک دوست کو پگڑا پھر دوسرے کو پگڑا تیسرے اس طرح ہم لوگ چار پانچ لڑکے ہیں تو الحمدللہ کافی الحمدللہ اللہ کا خاص کرم ہوئے آگے اب ہم لوگ UK کا پلان بنا رہے ہیں اور وہ بھی ایک ساتھ مل بنا رہے ہیں تم سب لوگ پڑھ کے کیریئر تم سب کا بن گیا اب جاؤ USA نکل جاؤ بھائی جاؤ H&D کرلو تم بھائی آگے میرا پلان ہے آگے UK موو وہ نے گانا میری کوش یہ ہی ہے کہ UK سے چلے جاؤ USA چلے جاؤ USA میں opportunities بہت زیادہ USA کی تعداد 300 million 35 میں نے آپ کو ایک بارے میں دراصل میرا یہاں پہ بھی کونٹریکٹ چل رہا ہے ابھی میرا دوسرا year start ہو گیا اس کمپری میں مجھے جانے نہیں دی میری سیلری ڈیول اپ کر دی کتنے کمبار ہو چار لاکھ لے رہا ہوں تو پھر اس کا مطلب چار بھی میاں رکھ سکتا بلکل میرا ریس کونٹریکٹ کمپلیٹ ہوا تھا چلنے ٹھیک ہے کونٹریکٹ ہوگی میں پھر نیکس موو آن کرتا ہوں مجھ انہوں نے کافی میرے ایک میٹنگ رکھی تھی اس میں ماری ایک کلائنٹ سے یو ایس کے پھر چھوڑ گئے نیکس پلان کرتے اگلے year کا پھر اس سال انہوں نے مجھے دوبارہ رکھ اگر مجھے دوبارہ کروں گا کہ میری ہنڈر پرسنٹ انکرمنٹ لگائی جائے انہوں نے پھر ایٹی پرسنٹ کر دی تھی لیکن ٹھیک تھا کریکٹر سارٹی کرٹی نے سار مجھے پھر مجھے انہوں جی جی اسی کے پیشہ آواز آری تم کہاں بیٹھے ہو سب لوگ گھر نہیں ہوں میں باہر بیٹھا ہوا جس کو سے نا تھوڑا شعور آ رہا ہے اچھے ٹھیک ہے چلو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی فرمائے خیر و آفیت کریں تمہارے لیے بہت اچھی بات میں آپ کو بھی بتانا شاہ رہا تھا جو میں اور میرا بڑا بھائی اویز اویز کو دیوپس کی اپرچنیٹی آئیتی سعودیہ سے اور مجھے دیوپس کی کلاوڈ اس سوالے سے بھی ہم نے انشاءاللہ جلد آپ سے بات کرنی ہے کیا ہم لوگ کس طرح اس چیز کو پریپیئر کریں چلو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کے معاملات کریں بہت اچھی بات ہے خیر کے راستے کھولے ٹھیک ہے نا مہنم کرتے رہا لگے رہا لگے رہیں گے آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ کونٹیکٹ نہیں ہے آگے انشاءاللہ آپ سے ہی اس کو بولنا کہ وہ آج ہے آکے بیٹھ کے بات کریں انشاءاللہ بہت خوشی ہوئی تم کوشش کرو اپنے آپ کو کہ تم امریکہ نکل جاؤ امریکن کمپنیز کے لیے کام ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ میں امیشورہ that is my recommendation for you ٹھیک ہے انشاءاللہ چلو پھر میں تم سے بات کروں گا جی توقیر بھئی میں نے عدل بھی آئے ہوئے ہیں امریکہ سے جو ہوتے ہیں شکاگو میں جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے وہ اور یہ آئی فون محمد آئی فون 2 کے نام سے ہیں اس میں بات کریں گے بھی ہاں ان سے بات کر لیں گے مسئلہ نہیں ہے بات کر لیں گے لے کر آجے ان کو پہلے اس کے بعد کہاں گئے ہیں دھونڈو ان کو میں بھی جی اسلام علیکم علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیل بھائی کیسے آپ خیریت تھے ہیں آپ خیریت سلام بلنا میں نے کہا سیشن چل رہا تھا تو بننے کے چلیں تو بہت سا انپوٹ دوں کیونکہ بہت سے نیو کمرز آپ کو پتہ ہے ہم نے ماشاءاللہ باڈکاسٹ چارٹ کی لاز باڈکاسٹ میں توقیر بھی تھے اور تین چار سٹوڈنٹ بھی آئے علنافے کے بات تیوی کافیل بھی بات تو جو ماشاءاللہ بڑا اچھا توقیر تھے اس میں میرے ساتھ اور ابھی بھی اس سیٹیڈیو کو بھی ہمارے باڈکاسٹ دن دن پہ اگر جو لوگ جوائن کرنا چاہے اس میں ہم بات یہی کر رہے ہیں کہ کیا بینیفٹ ہے ایک بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ علنافے میں ایڈمیشن کے بعد یہ دور ہو ہوا آپ کے لئے ایڈکیشن سیکھتے سیکھتے آپ کو ایک روڈ میپ ملتا ہے مطبع ایک آپ کے میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آئی ٹی کیا ہے مطبع آپ نے ایزے کمپنی فاؤنڈر کام کرتے ایک نئی چیز ملی ایک آپ کو نیا ڈریم ملتا ہے ایک آپ کو نیا روڈ میپ ملتا ہے ایک نیا ویجن ملتا ہے مطبع میں کہتا ہوں کہ علنافے کہ اگر ہم ٹیگ لائن رکھیں نا ویجنری پات یہ غلط نہیں ہوگا کہ جتنے بھی میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے مزہ آتا ہے چھوڑی مثال میں کرکٹ کھلنے جاتا ہوں یہاں پر تو میں باونڈری پر فیلڈنگ کر رہا تھا دو لڑکے وہ بات کر رہے تھے کلاوڈ پر اور اس میں ایک لڑکا جو تھا وہ ریکیوٹر ہے یہاں پر یو ایسے میں تو کہلنے لگا کراوڈ پر ڈیٹا ٹافر کر رہے ہیں میں بلڈنگ فیلڈنگ کر رہا ہوں میں آواز لگائی میں نے ڈیٹا کر رہا ہوں کہ ایزیور میں کرو ایزیور میں کرو چونک گیا کہلنے لگا آپ کو کیسے پتا کہ نہیں کہ رہا ہوں ایزیور میں ایزیور میں بڑا مستہ ہے ایزیور بہت فینڈی ہے اب مجھے اندر خوشی سے بات کی ہو رہی تھی کہ مجھے آسے تین مہینے پہلے شاید یہ پتا بھی نہیں تھا کہ یہ ایزیور کیا ہے اور کلاوڈ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ الحمدللہ اس آپ لوگوں کی اس النافع سے اور جو جتنے سننے والے میں ان کو کہنا ہی چاہتا ہوں کہ ضرور اس کے آئے یہ ایک بسیکلی ایک ڈیفرنٹ روڈ میپ ہے جو نہ صرف آپ کو ایڈوکیشنلی آپ کو پرموٹ کرتا ہے آپ کی ویکابلری آپ کی ویجن ہر ڈیفرنٹ اینگلز پر اوپن ہو رہے ہیں مطلب سایور سیکیورٹی سم نے سٹارٹ کیا تھا کرتے کرتے آج مطلب میں اگر بات کروں تو تین مہینے پہلے پائیتھون کی پی کی سپیلنگ بھی نہیں آتی تھی مجھے لینکس نہیں پتا تھا آج میں کیبنٹرز سے بات کرتا ہوں کنٹرنزیشن کی بات کر رہا ہوں کلسٹرز کی بات کر رہا ہوں یہ سب مجھے شاید ایک مہینے پہلے بھی نہیں پتا تھا ٹھیک ہے تو مقصد میرے کہنے کے یہ کہ اس وقت ہمارے یوت کو چاہیے ہمارے پاس ایک وائد ادارہ ہے اس وقت جی اس پہ ہمیں الحمدللہ کام کرنا چاہیے مطلب سے دعا کریں میں آپ کو ایک بڑی انٹرسنگ بات بتاتا ہوں میں نے ایک ڈیٹا نکالا ہمارے پاس کسی کسی بہن نے کال کی رات کو میسیج کیا تھا تو میں نے کہا میں آپ کو مغرب کے بعد آپ سے بات کرتا ہوں میں اپنے بچے کو بیٹھا کے پڑھا رہا تھا آج اس کا ٹیسٹ ہے تو میں اس کو میٹس بیٹھا کے پڑھا رہا تھا تو سکول سے آیا میرے ساتھ بیٹھ کے میٹس پڑھا رہا تھا پھر میں نے اس کے ساتھ کچھ اور کام کیے کھیلا اور سب کچھ کیا پھر میں اس کے لئے فوٹبال کا ایک میٹ لے کر آیا تو میں فوٹبال کی ڈریلز کرا رہا تھا اس کو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں نے دوبارہ میں میس پڑھنے بیٹھ گیا اس کو پڑھانے بیٹھ گیا نواز وغیرہ پڑھ گیا پھر میں نے کہا مغرب کے بعد ان سے بات کرتا تو میں نے ان ساتھ ان سے بات کی تو ان کے غالباً دو بیٹے ہیں اپنی تین بیٹے ہیں سمتنگ اور وہ خود ہیں ان کا کیریئر سٹک ایک جگہ پہ دیکھیں نا ایک آئی 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 تو میں ان کو بلاتا ہوں سامنے تو جی بہن السلام علیکم محمد اللہ کیسی ہیں آپ آئی 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 آپ نے دیکھ لیا زارہ قادری کو this was زارہ قادری آئی 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 اچھا بری انٹریسنگ چیز ہے میں نے کچھ ڈیٹا نکالا آپ کے لئے بتانے کے لئے کہ کینیڈا پاکستان میں تھوڑا سا ڈیٹا میں غلطی بھی ہو سکتی ہے بکاس again ڈیٹا سورسے سے نکالا ہے بیسکلی میں نے آئی سے بلا کہ مجھے ڈیٹا نکال کے دکھو Canada میں پولز اور پرائیوٹ انسیٹوٹس میں کیا خرچہ ہوتا ہے نا ٹھیک ہے پبلک ان پرائیوٹ انسٹیٹیوٹس میں آپ کی کسٹ کیا آتی ہے یہ اس نے نکالا ہے اگر میں یو ایس کو دیکھا تو یو ایس میں پبلک سکولز ہوتے ہیں اور پرائیوٹ سکولز بھی ہوتے ہیں انٹرنیشنل بچے اگر پبلک سکول میں پڑھتے ہیں تو ان کی زیادہ ہوتی ہے ڈومیسٹک میں اگر پڑھتے ہیں تو یہ پر ایم ایم ٹیوشن فید پندرہ ڈالر سے چالیس ڈالر پہ جا سکتے ہیں لیکن جو یونیورسٹیٹیز ہیں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ یو ایس کے اندر جو یونیورسٹیٹیز ہیں ان کا ڈیٹا جو ہے نا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے بکوز دی فی کین گو جو یو ایس میں جو فی سے سب کچھ نا تو ہمارے پاس اگر بچہ ساری چیزیں ایک سال میں پڑھے گا تو پانچ پرچے دیں گے نا بی ٹیک وہ دو سال کا ہے اچنسی اچنڈی دو سال پڑھتا ہے اس کی کی کوسٹ کتنی آئے گی you know i mean آپ اندازہ کریں کہ کتنی کوسٹ آئے گی just just give me a ballpark figure کہ کتنی کوسٹ آئے گی کس چیز کی سکول کی یا کالیج کی بات کرے گی سکول میں بھی پڑھا ہے کالیج بھی جا رہا سب کچھ پڑھا ہے تو اس کی یو ایس میں کیا کوسٹ آئے گی بی دی ٹائم وہ یونیورسٹی سے ڈگری کر کے نکل جائے کتنا کتنا ڈیٹ ہوگا اس کیوں دو لکھ ڈالر آپ کہہ نہیں ہے دو لکھ ڈالر تک اس کو پڑھ ڈیٹ ہوگا جی آپ کو پتا ہے کہ اس کی جو پوری جو فیس ہے جو ہم لوگ چارج کر رہے ہیں پھر ہم نے پیسے دینے ہوتے ہیں اور ٹیکسے ہیں سب کچھ پڑھا ہے تو او لیول کا بچہ جب آتا ہے آفٹر گریڈ ایٹ گریڈ ایٹ کے بعد یا گریڈ ایٹ کا دوران تو آپ کا بچہ زون فور میں ہوگا تو اس کی جو سکس ایس کی جو کوسٹ ہے وہ پر اینم کے حساب سے تھری تھاؤزن ڈالرز پڑھے گی اور ٹوٹل سکس ایس کی کوسٹ ایٹین تھاؤزن ڈالر پڑھے گی وہ اس دوران تین سال کے اندر دو سے دھائی سال تین سال میں جوب کر رہا ہوں ابھی اس نے او لیول ختم کر کے جب بی ٹیک کر رہا ہوگا جوب پہ بیٹھ جائے گی because he will have enough skills to sit in the mark and start earning ہندر تھاؤزن تو جو روہ یہ رٹرن ان انویسمنٹ ہے آپ کی that is 70 times اور یہی بچہ اگر یہ نا ابھی ہائی سکول جائے گا میڈل سکول کرے گا ہائی سکول کرے گا پھر کالیج جائے گا یونیورسٹی جائے گا تو دو ڈھائی لاکھ ڈالر کا ڈیٹ ہوگا اور سات آٹھ سال لگائے گا اور اتنے ڈیٹ میں ہوگا بڑے بڑی جگہوں سے بچے جورج میسن سے جورج میسن اچھا نام ہے ٹاپ ہنڈرڈ میں آتا ہے وہاں سے کر کے بھی بیروزگار ہیں یہاں ہم لوگ یہ فیصل پاکستان میں یہی بچہ اگر گریڈ ایٹ پورا کرتا ہے گریڈ ایٹ کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اوہ لیولز کرتا ہے بی ٹائک کرتا ہے ایچن سی کرتا ہے ایچن ڈی کرتا ہے اے آئی اوپس کرتا ہے پورا یہ چھ سال ہمارے پاس پڑتا ہے اور پانچ سال ہے اس صورت میں کہ اگر وہ صرف پانچ پرچے اوہ لیولز کے دے دیں اگر اس کو اردو اسلامیت پاک سیڈیز بھی دینا ہے تو پھر اس کیلئے کے الگ مرضی ہے یہاں تو وہ چھ سال ہو جانے ہیں اس صورتحال میں اس کی جو فیس ہے وہ ہر سال یعنی کہ پانچ لاکھ پچھے سہزار کے قریب بنتی ہے یعنی کہ چھ سال میں اس کو اس کے پر تیس لاکھ رپے لگا مگر اس نے وہ گریڈ اس نے وہ اوہ لیول بھی کر لیا بی ٹائک بھی کر لیا اچنسی بھی کر لیا اچنڈی بھی کر لیا لیکن اسی دوران وہ جو پہ بیٹھ بھی جائے گا لیکن اگر وہی چیز وہ پاکسانی سکولوں میں جا کے پڑھتا ہے پبک میں پڑھے یا پبک میں تو خر کوئی بیشتا بھی نہیں کیونکہ پبک جو ہے وہ وہاں پر لوگ جانور بانتے ہیں ہند میں اور پنجاب میں سب جانور بانتے ہیں پتہ ہی ہوگا ایسی جگہ ہوتی ہی جہاں پر آپ جانور بانت سکتے ہیں بچہ تو وہاں پڑھنے ہی چاہ نہیں سکتا انفورچنیٹلی بہت برے ہاں آتا ہے ریالیٹی تو اسی طرح ہے جو گریم ریالیٹی ہے وہ جو گرمنٹ آفیسر ہے وہ بھی اپنے بچے کو ہاں نہیں بیجے گا وہ پرائیوٹ سکول میں بیجے گا میرے بچے کو پرائیوٹ سکول نہیں جا دے گا تو مقصد یہ ہے یہ آپ کے بچے کی کسٹ ہمتے ہیں 1000 دولارز پر اینم for the next 6-6 Esto اس کے اوپر ٹیکس لگے گا ابھی تو اچھی چیز یہ کہ کچھ سٹیٹس میں ایڈکیشن پر ٹیکس نہیں لگ رہا تو ہم وہاں دیکھ رہے ہیں کہ کها پر اس کو ہم کمپنی ریجسر کی بھی جہا پر گا But anyway the point is that is the reality تو before you make the decision think about all the aspects آپ کے خندان میں جو بچے کر کے نکل چکے ہیں ان کو دیکھیں وہ کہاں بیٹھے میں ہے آپ کا بچہ آپ نے ڈیسیشن ابھی نہیں لیا آپ کا بچہ بھی ادھر ہی جا کے چھ سال سات سال کے بعد بڑھی بیٹھو گئے بلکہ سہی ہے جا ہے اب جائے سوچے ہنچ ڈی میں کیا فرک ہے یہ سارا سوال بہن آپ مجھ سے پوچھنی ہے آپ کو سب آن لائن میں مگنے اچھا سے ہی 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 دیکھو ہی 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 ڈی پڑھی لکھے خاتون ہے ایک لاکھ ڈالر آپ کی سالہ نہ تنخواہ ہے آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے you can just go online and search it پوچھنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ دونوں ایک اچن سی کرنا ہوگا اچن ڈی کرنے کے لیے اور آپ نے بتا دیا کہ six years کا پورا ہے چکر تو اس میں یہ آپ کو پورا پاتھوے لے کے چلنا ہے سب کچھ کرنا میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں USA میں اس کی فیس کی تھی میں آپ کو یہ بتا سکتا USA کے اندر عام طور پہ لوگ کیا چارج کرتے ہیں عام طور پہ جو USA کے اندر جو فیس ہے نا اچن سی اچن ڈی میں آپ کو ابھی بھتا بھی دیتا ہوں اس کے اپر آپ سمپل جی بیٹی کے پاس جائے اور آپ یہاں لکھیں یہاں پر آپ لکھیں اس کو یہاں پر ایک بات کرتے کرتے جانا لوگ مجھے میسیجز کر رہی ہیں سیلری لیک ہو گئی مجھے تنے میسیجز آ رہی ہیں مجھے تنے میسیجز آ رہی ہیں لیکیندار کے اندر تو بتائے گا آپ کو کہ سٹرکچر فی کتنی ہے کس طرح سے پر اینم پر کس چار ہزار سے بار ہزار ڈالر اور آپ کتنے دے رہی ہیں for the next three years the whole program which covers everything پھر اچنسی کی بھی سنڈی کی اتنی ہے کینیڈا میں کتنی ہے وہ بھی بتا دیا سپس کر دی ہے اب for the next three years for the next six years اب اکس سمپل کاؤس دے رہی ہیں اندر تمام چیزیں شام زندے وہ لیل کے exam کی فیز آپ کو دینی پڑے گی دو تین سو پانچ تورٹل مکتی ہے patras پانچ پر سبجکٹ سا پانچ کی دی سو پانچ دی سو پانچ دی سو پاند جنی ہے آپ کو الیک سر دے رہی ہیں everything is included so you can see اب zone 4 میں آتے ہیں اور پر سمیسٹر semester ہے پر سمیسٹر آپ کی پندباس سو دولر اور وہ بھی جو چیزیں آپ کو پڑھا ہی جا رہی ہیں وہ آپ کر کے جا سکتے ہیں جب ہم کھولیں گے میں تھوڑا زیادہ خرچہ ہوئی تو آپ کی 500 ڈالر اور منت کے حساب سے فیس ہوئی سارے چار سو پانس اس لیے ہو گئی تھی زارہ سے ابھی تھوڑی تر پہلے بات ہوئی تھی آپ کی اس سے میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ this is the reality یا تو اپنے بچے پر تیار کریں کہ وہ جوپ پہ جا کر بیٹھ جائے اسی طرح اسی سسٹم سے لے کے جائیں جو سب لوگ جا رہے ہیں اور جن کو پتا ہے کہ کرنے کے بعد مجھے کچھ نہیں ملے گا میں پھر بھی بے روزگار رہوں گا اور وہ لڑکے ہو رہے ہیں تو ابھی تھوڑے در پر میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو ڈگریاں کر کے ہیں بیٹھے میں اور جابز ان کے پاس نہیں ہیں this is very common اب میں آپ کا آنسر نہیں دے سکوں گا فون مون کے اوپر کیونکہ میرے پاس بہت کالز آتی ہیں تو جو آپ کو میں نے دے رہا تھا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کیا پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے باقی سب چیزیں آپ کو پورٹل کے اندر ملیں گے ٹھیک ہے جی اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سو یہاں پر ایک اور صاحب ہیں جنہوں نے مجھے کال کیا تھا ان کا نام کیا ہے میں دیکھتا ہوں ذرا ایک منٹ یہ ہیں ان کا نام ہے نام انہوں نے نہیں بتایا اسلام علیکم زین العابدین ٹھیک ہے نا زین العابدین ہے خانے والد ملتان سے اور میں نے کورس ریجسٹر کیا تھا دس اکتوبر کو میرا کورس ختم ہونے والا ہے ایسیسمنٹ میری کمپلیٹ ساری ہو گئی ہیں بتا نہیں کیا لکھا ایسیسمنٹ کمپلیٹ ہیں باقی ایشو اصل میں میرے پاس اس وقت ایجو کال کی فیس نہیں تو آپ نہ مطلب کہ میں کیا کروں بھئی تمہیں پیسے جمع کرنے پڑھیں گے وہ ایفیلیٹ پرگرام کے ذریعے لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو جب سیل ہوتی ہے تو اس کا فائی پرسن ان کے پاس چلا جاتا ہے اور سے زیادہ میں تمہیں کیا بولوں گا کہہ رہے ہیں کہ دس اکتوبر کو ان کا ڈپلوما ختم ہونے والا ہے تو دس اکتوبر سے پہلے پہلے مجھے جو ہے نا ایجزیم دے رہا ہے تو بھئی دس اکتوبر ختم نہیں ہوگا تمہاری سبسکرپشن ختم ہو جائے گی اگر تمہیں اگزیم کے پیسے تمہارے جمع ہو جائیں تو تم اس کی اپنی فیس کنٹینیو رکھو اور اگزیم کی تیرہویں مہینے کی فیس جمع کراؤ اگزیم کے پیسے لے آو جا کے جا کے ریجسر کرلو جا کے اگزیم دے دو کیونکہ اگزیم ختم کرنے بھی بیٹوں میں ٹائم لگے گا ٹھیک ہے کم از کم دو تین مہینے تو دلک جائیں گے سارے ایم سی کیوز کو ختم کرنے میں اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے نا پارٹ ٹو جو اگزیم ہے اس کے لیے تو ایک پورے پروسس ہے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا کسی کے لیے میں بہت لوگوں کے بہت سارے کام کر چکا ہوں زین العابدین اس سے زیادہ کام میں کسی کا نہیں کر سکتا ایک اور صاحب ہیں ان کا نام کیا ہے ان کا نام نام کیا ہے بھئی ان کا مرزا کامران خیزر یہ بیٹھے میں آپ پر مرزا کامران خیزر مرزا بیٹھے میں آپ پر کوئی سو میرا خاصل نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ آئی وز انرولڈ ڈی سی سی ایس اور ان کا میسیج سننے تھے زبا بی ایسی کی بہت میسیج سٹارٹ کی جیسی ایسی گفت اچھا 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 میں نے مسی کے سیکنڈ سمیسٹر میں اگزیم دیئے تھا کہ میں نے کیا تھا میں نے کیا تھا اس کے بعد سکس مانس میں کیا کیا کہ انہوں نے جا کر وہ کر دیا ڈی سی سی میں ایڈمیشن لیا ڈی بل تھری کا جو ڈیپلومہ ہے جو انٹرمیڈیٹ کے برابر ہے میں برس میں بہت اچھے سکیلز آپ کو سکھائے جاتے ہیں اس کی کرنے سے ان کی جاب ہوگی آگے سنتے ہیں ان کا میکسیج ہی ایڈمیشن لیلک سیڈمن کی ایڈمیشن لیلک سیڈمن کی ابھی مجھے نو نو منت ہو گئی تو ابھی میں سوالہ تھا کہ دیو اکسائیڈ پہ بھی ریسنلی میں دیو اکسائیڈ ہوتی گیا سکتے ہیں میں نے پڑھا تھا میں نے صرف پڑھا تھا آپ کا اکسائیڈ ٹی کلاسز بھی انٹرمیشن اور ریل پڑھا تھا بس لینٹین کا پڑھا تھا تیچ ایڈمیشن بس تو اس کے بعد ابھی میں ڈیو اکس کرنا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اکسائیڈ پہ وہاں میں میں سکتا تھا کہ ای ای اوپس میں جانا چاہتا ہوں اگر یہ یہاں بیٹھے میں تو میں ان کو جواب دے دیتا ہوں ٹھیک ہے نا اگر یہ یہاں پہ کیونکہ مجھے نظر نہیں آرہے ای کانٹ سی کہ مرزا نام کا کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہوئے ایک تو لوگ اپنے الگ الگ ناموں سے آتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ کون ہے ٹھیک ہے سو میں جواب دے دیتا ہوں اس کا اگر تمہیں یہاں پڑھنے سے ایک بڑا کومن کوسٹن ہوتا ہے کہ میں نے پڑھا میری جوب ہوگئی اگر آپ غور کریں گے چھ مینے آٹھ نو مینے میں لوگ جو صحیح طرح پڑھتے ہیں جو محنت کرتے ہیں اور جو پروسس کو فالو کرتے ہیں ان کی جوب ہو جاتی ہے لیکن جو لوگ بہت اچھے طریقے سے پروسس کو فالو کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ان کی اور زیادہ اچھی جگہ پہ جوب ہوتی ہے رائٹ اور وہ زیادہ اچھی طریقے سے کامیابی کی طرف جاتے ہیں لیکن بات وہی ہے کہ ان کو اس پورے پروسس کو فالو کر کے آنا چاہئے گے اگر وہ اچھی طریقے سے فالو کریں گے سب کچھ کریں گے اس کی بات ہے وہ کام پہ لگ جائیں گے اب ہمارے پاس الرزاق پرگرام بھی ہے جس میں ہم جاب پلیشمنٹ بھی دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں جہاں پر بھی آپ جس ملک میں بھی ہے وہاں پر ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں سب کچھ لگن بات ہوئی ہے کس کی ریکوائیمنٹس ہیں یہ ابروڈ جانا چاہتے ہیں ابروڈ جانے سے پہلے ڈپلومائن یا آپس کو ختم کرو اور اس کے بعد پھر تم چلے جاؤ یو ایسے چلے جاؤ یو ایسے چلے جاؤ یو ایسے بہت بڑا ہے سیکنڈ نمبر پہ اپنا آپشن گو کے رکھو تھرڈ نمبر پہ اپنا آپشن چاہے یو ایسے جاؤ تو وہ کینیڈا کی تم نے فائل ویسی ہی کرنی ہے یو کے جاؤ تو بھی تم نے کینیڈا کا فائل کرنا کینیڈا کا آپشن جانا وہ بیک اپ آپشن ہوتا ہے وہ تم رکھو اپنے پاس تو تم بھائر نکل بھی جاؤ گے پڑھائی کی دوران تمہاری جاؤ بھی ہو جائے گی کیونکہ تمہاری سارے سکلز بھی ہوں گے اور تم سب جگہ کامیاب بھی ہو جاؤ گے that's it there's nothing else تو یہ تمہارا pathway ہے بھائی I hope that I was able to clarify your question جاؤ محنت کرو پڑھو اس کو exam نکالو exam exam نکالو گے تو تمہیں زیادہ facility زیادہ چیزیں ملیں گے لیکن exam نکالنا پڑے گا exam کرو گے تو کامیابی کی طرف جا سکتے ہو ایسے نہیں ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد ایک اور صاحب ہیں ان کا تو خیر میں جواب دے چکا ہوں first time اچھا یہ کون ہے ان کا نام ہے ایک منٹ سے ان کا نام ہے ان کا نام محمد فیصل ہے ٹھیک ہے یہ بیٹھے میں یہاں پر life is he here محمد فیصل کے نام سے جی میں نے دیکھا محمد فیصل ہے ایک تو میں ہوں نا محمد فیصل ایک اور بھی ہیں ایک اور بھی ہے ان کو بلا لیجی محمد فیصل صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے اپنا ریجو میں بیجا انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی گائیڈ نہیں کر رہا اور i'm trying to contact different links in your organization ایسا کیسے ہو سکتا ہے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 22 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں AI بھی بیٹھی ہوئی ہے اور تمہیں کوئی جواب نہیں دے رہا عجیب مجھے لگتا ہے نا director of sales بھی میرے سامنے یہاں بیٹھا ہوئے ٹھیک ہے نا اور بہت عجیب سی بات کرتے ہیں کہ کوئی جواب نہیں دے رہا i'm willing to start course but not getting proper feedback ڈھنی کونسا feedback ہے i need guidance about دی بھی ہے اب سنتے رہیے آپ کہ رہے i'm only interested in good course so i can get better job in Pakistan and Middle East i'm already working full remote in German company یہ ان کا وہ ہے میں نے کہا بھائی اچھا پھر کہہ رہے ہیں i'm 46 years old as well میں نے کہا اس سے کچھ نہیں ہوتا میرے پاس کوئی diploma بھی ہے انہوں نے کہا کہ ڈپلوما کیا ہے جو ان کی qualifications ہیں اس کی کوئی value نہیں ہے unfortunately level 7 کا ڈپلوما کیا ہے leadership and management chartered management institute انگلینڈ سے cmi پتہ نہیں دوہدار چھے دوہدار ساتھ میں کیا تھا اس کی کوئی value نہیں ہے cma foundation کیا ہے two course completed icap پاکستان سے انہوں نے course complete کیا exam نکالا نہیں نکالا پتہ نہیں ٹھیک ہے bachelor's in business administration انہوں نے bba کیا ہے university of pishawar سے اور diploma and data analytics کیا ہے انہوں نے دوہزار بیس میں دوہزار اکیس میں info span سے ٹھیک ہے ابھی اگر ان کا میں cv دیکھوں تو cv کے اندر bradford regional college میں uk میں as an administrator کام کر رہے تھے enrollment دیکھنا سب کچھ کرنا ٹھیک ہے college کے اندر grading transcripts academic پھر اس کے بعد human resource میں کام کرتے رہے دوہزار سطح سے دوہزار تیس تک اسلام آباد میں اور لکھا ہے کہ job title business data analyst اس میں کچھ کام کر رہے تھے نکال رہے ہوں گے reports وغیرہ سب کچھ ابھی you tech chambers کے اندر hr reporting specialist ہیں اور hr کے اندر کام کر رہے ہیں again سب کچھ ٹھیک ہے کوئی data analytics والی چیز نہیں ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے نا آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو اپنے آپ پورے skill set کو نا revise کرنا ہے update کرنا ہے آپ کے پاس دو راستے ہیں کام کرنے کے لیے آپ پہلے deployment apps کو ختم کروگے الرزاق کی تمہارے پاس پورا چانس ہے تم اس کو کرتے ہوئے jobs پہ جا کے بیٹھ سکتے ٹھیک ہے اس کو کرتے ہوئے تم job پہ چڑ جاؤگے اگر تم پورا الرزاق کروگے تو ہم تمہیں job پہ بٹھا سکتے ہیں middle east تک ہم تمہیں لے کے جا سکتے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں usa میں canada میں مختلف european countries میں مدد کرنے تو اس کا ایک الگ راستہ ہے جس میں تمہیں لزاقی requirements بھی پوری کروگے diploma بھی پاس کروگے minimum e-iops کا اور اساقہ کا exam بھی نکالوگے اس کے لیے پوری ہماری تو چیزیں ہیں ساری website پر موجود ہیں بہت دفعہ میں نے explain کیا ہے سب کچھ بتایا ہے اور وہ جو نئی ساری چیزیں ہیں وہ updated portal کے اندر بھی رکھی جا رہی ہیں ٹھیک ہے تو راستہ کوئی ایسا shortcut راستہ نہیں ہے کہ میں کوئی good course بتاؤں کوئی bad course course ہے ٹھیک ہے آپ کو اس پورے course کو follow کرنا پڑے گا complete کرنا پڑے گا time لگانا پڑے گا age doesn't matter 46 ہے ٹھیک ہے 46 ہے آپ کیا کریں لیکن جتنا آپ نے کام کر لیا ہے آپ اس کام کو کرتے ہوئے اس experience کو use کرتے ہوئے اپنے آپ کو لیکن تھوڑی سی advance degree لینی پڑے گی تو یہاں سے USA نکلنے کا راستہ بھی ہے ٹھیک ہے نا ڈیپلومین اے آپس ختم کر کے USA میں master's کے لئے apply کرو وہاں چلے جاؤ ایک وہاں پر course کرلو تین سال تک work permit مل جائے گا ایک یہ کر سکتے ہو UK جا سکتے ہو master's apply کر کے وہاں جا سکتے ہو Canada جا سکتے ہو Germany جا سکتے ہو France جا سکتے ہو لیکن اس کو اب تم زیادہ سمجھدار آدمی ہو تمہیں کافی data analytics میں کام بھی آتا ہے جو یہاں لکھا ہوئے تم نے cv میں یہ v look up کرنا excel sheets کے اوپر کام کرنا سب کچھ کرنا تمہاری اچھے خاصی knowledge ہے ٹھیک ہے نا جو بھی تمہیں کام آتا ہے advance conditional formatting یعنی کہ تم excel کے ماہر ٹھیک ہے نا اور reporting کے ماہر ہو SQL کے پر بھی سب کچھ ایکسیکٹر python پر بھی تو تم زیادہ اچھی طریقے سے زیادہ اچھے level کے اوپر جو انا کام کر سکتے ہو تو زارہ قادری جو کہ high school pass ڈیڑھ لاک ڈیڑھ لاک ڈالر کی job پر لگ سکتی ہیں تم ایسا technical آدمی USA اتر کر master's اپنا complete کر کے پہلے diploma نیاز ختم کرو وہاں سا کے ساری requirements پوری کرو USA جاؤ master's کرنا ہے ایک سار کا master's کرو تمہیں مل جائے گا سستی تھی سستی university میں چلے جاؤ پندرہ بیس ہزار ڈالر جو لیتی ہو وہاں جا کہ تم master's کرو EB visa تم apply کر سکتے ہیں کہ تمہارے پاس qualifications ساری ہیں ٹھیک ہے نا that is the thing because تم data analytics کے ساب سے اپنے cv پورا modify کروگے اور EB visa کے لئے apply کروگے جس میں ہم تمہاری مدد کرسکتے ہیں accountant lawyer سے ملوانا سب کچھ کرنا پھر اس کے بعد کام تمہارا ہے verify کرنا سب کچھ کرنا لیکن اس میں تمہاری مدد ہو سکتی یہ تمہارا path way ہے بہت سارے لوگوں کی سوالات ہوتا ہے یہی ملتا جلتا سوال ہوتا میں یہاں سے کیا کروں میں وہاں سے کیا کروں میں کس طرح سے کروں مجھے کوئی راؤٹ بتا دیں راؤٹ کوئی شورٹ کٹ نہیں بہت محنت ہے تمہیں چار پانچ گھنٹے روزانہ بیٹھ کے پڑھوگے اور ایک سال میں کامیان ہو جاؤ گے ایک سال کے بعد تم پھر ایس ایک تو میں اپنا کو رین ونٹ کرنا پڑے یہ تمہار لی ہے مشورہ ٹھیک ہے بھائی محمد فیصل کوئی سوال ہے تو پوچھو ہاں جی اسلام علیکم میری آواز آ رہی سلام اکتر جی جی میں خود گیزے میں بار سار رہا ہوں میرے پاکستان سے گر میرے ساتھ بیس میرے ساتھ جو کام کر رہے وہ زیادہ عزور کے آرکی ٹھیک ہیں پاکستان بیٹھ کے بوٹ ہی تو لڑکا ہے مونس اپ کے پانچ ہزار ڈالر تک کا کیا ہوتا ہے اس سے زیادہ ریموٹ ورکر کو ملتے نہیں پیسے تو اس لیے چاہ رہا تھا اگر میں بھائی سیکس منس کا کوئی کورس نہیں ہے میرے پاس کوئی ایسا کورس نہیں ہے چھے منے کورس کرنوں تو میں یہ ہو جاؤں وہ جاؤں ایسا کچھ نہیں ہوگا تمہیں تمہارے پاس دو راستے ہیں تمہیں پورا تمہیں ڈیپینڈنگ کی تمہاری مالشی استطاعت کیا ہے اس کے حساب سے تم دیکھوگے کہ تم لیول 3 میں پڑھتے ہو 5 پڑھتے ہو 6 پڑھتے جتنا بڑے لیول میں جاؤگے اتنی محنت کرنی پڑے گی لیکن جتنی محنت کرو اس خساب سے ریوارڈ بھی بہت جاتا ہے جتنے چھوٹے لیول پہ جاؤگے اس میں تمہاری چھوٹی جوب ہے دریس is up to you what you want to do ٹھیک ہے جی یہ میرا تمہاری لی مشورہ ہے اپنی ستات دیکھتے ہوئے ڈیسیشن لو لیول 4 میں پڑھوں 3 پڑھوں 4 پڑھوں 5 پڑھوں 6 پڑھوں جتنا جس حساب سے پڑھوگے اسی کے حساب سے تمہیں محنت بھی کرنی بیٹھے میں آپ کوئی حامد صاحب ہیں تو بتائیے حامد بیٹھے میں جی حامد السلام علیکم سر تم نے یہاں میسیج کیا ہے ہمیں فائنل سیمیسٹر سٹوڈن بی سائیبر سیکیورٹی این دیجیتل فورن سکس فم آئی ی سلامی بھاولپور کیا یہ بڑا انٹرسنگ سوال ملا سائیبر سیکیورٹی این ڈیجیتل فورن سکس کے اندر ٹھیک ہے میرا بی ایس سائیبر سیکیورٹی این ڈیجیتل فورن سکس آئی یو بی پاکستان ٹھیک ہے نا میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے تمہیں کیا پڑھایا ٹھیک ہے یہ بتاؤ کہ تم نے ڈیپلوما خدم یہ ڈگری تمہاری خدم ہو گئے نا سر جی اب میرا سمیس سٹارٹ ہونا سٹارٹ ہونا تھا کیا مطلع ابھی نہیں ہوا سر سٹارٹ ہون کلاس سٹارٹ یعنی کہ تم سارے پورسز پڑھ چکے ہو تمہاری ڈگری میں تمہاری یہی ڈگری ہے نا بھائی تمہیں یہ سب چیزیں پڑھائیں ٹھیک ہے نا یہ دونوں بیکار سبجیکٹ ہیں ٹھیک ہے نا یہ تو بلکل بیکار ہے اور اس میں تو کچھ پڑھاتے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تمہیں کیا اسلامی سٹیٹیز تمہیں کیا آتی اسلامی سٹیٹیز ٹھیک ہے کچھ میں کوئی پتہ نہیں آپشنل کریڈٹس ہیں کیا اچھا ایریوی ایرابک فور انڈرسینڈنگ قرآن اچھا اس کے بعد پھر لینیل جبرا دیجل لوجیک فران فران سب پڑھائیں مجھے بتاؤ کون سے سٹینڈرڈز ہیں جو سائبر سیکیورٹی میں یوز ہوتے ہیں جو تمہیں پتا ہوں تمہیں ہمارے پاس تو کوئی کورس نہیں پڑھا سر فالو تو میں کر رہا ہوں سر لیکن میری ستاعت اتنی نہیں بنتی تھی کہ میں تین تری جب سوال کا جواب دو میں تم سے یہ نہیں پوچھا تمہاری ستاعت کیا کہ دیجیٹل فورنسکس سائبر سیکیورٹی کوئی مجھے فریم بکس بتاؤ جو بڑے امپورٹنٹ فریم ورکس جو انہوں نے تمہیں پڑھائی سر فریم ورکس انہوں نے فلی تو نہیں پڑھائے لیکن انٹروڈکٹری ہم نے چیزیں پڑھیں اس میں پی سی ای ڈی ای ای سی کے بارے ہو گیا نشت ہو گیا ان کو انٹروڈکٹری پڑھا ان کو دیپ لیول پہ جا کے نہیں پڑھا ہم نے ہپا کا مطلب کیا ہوتے سر ہپ ایسا ہی ابھی تو بھولا ہوا ہے لیکن چیزیں رمائنٹ کی ہم ہی ہپا کی واز آتی ہی سر ہپا سٹینڈرڈ ہے نشت کا کیا مطلب نیشت ان سٹینڈرڈ 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 اور کون سی ڈسٹرو تمہیں پڑھائی انہوں نے کہ جس میں تم ڈیجیل فرنسکس کر سکتے سر ڈسٹرو ایسا پریکٹیکل تو یہ ہی ہے کہ اٹوپسی یوز ہو رہا ہے یا ایک دو تین میں اور پڑے ہیں مجھے اب مائنڈ سے نکلے ہوئے ہیں لیکن ہم نے وہ قبر کی ہیں لیکن یہ دیپ لیول پہ کچھ بھی نہیں جا کے پڑھ جو کہ پڑھ نا چاہیے تھا تمہیں یہ اسلامی اندوستی عباد پورے کیا فیس ہے سر میرے خیال 35 یا 38 تو ہماری چل رہی ہے اب تو میرے 50 cross ہوئی ہوئی ہے اچھا یعنی کہ آٹھ سال کی چار سال کی جو آٹھ لاک ہو جائے گا سات لاک ہو جائے آٹ لاک ہو جائے ٹھیک ہے نا تو تم نے چار سال لگا دیئے تمہارے جو گریجویٹ کے جو میٹس نکل رہے ہیں جو سارے پرانے سینئر تھے وہ کہیں جاب کرتے ہیں سر ہمارا پہلے پہلے پیونیر بیج سر سر پیونیر بیج یہ سارے بیروزگار ہوں گے میں تمہیں لکھے دیکھ ٹھیک ہے نا صحیح تمہارے کسی پروفیسر میں کسی نے زندگی میں کئی کام کی ہے کسی کا تمہیں پروفیل میں آپ کو ریالٹی بتاتا سر ان کی ریالٹی یہ ہے میبھی کوئی بیٹھ ہو یا نہ بیٹھ ہو ریالٹی یہ ہے یہ ہمارے ٹیلی کوم کا ڈپارٹمنٹ تھا انہوں نے سٹارٹ کروایا ہے تو جب ہم ایڈمیشن لے رہے تو ہمارے یہ ہی کوئی سر کسی نے آپ میں اس انڈرسٹری میں جا کے کام کی تھی انہوں نے وہ کوئی گیم بچ بچہ جا رہ ہوتا تو اس پر اتنا بائم تو نہیں وہ کام کر رہ ہوتا تو انہوں کا جی جی ایسا ہے تو ایسا ہم نے ان کی ڈگریز دیکھیں تو کوئی ٹی آئی ڈین لیکٹرکل انجیننگ ہے تو کوئی ٹیلی کام کی اس سرح آپ لوگ ہیں اسلام کے اندر میں ایک چیز شیئر کی بڑی انٹرسٹنگ ہے میں جا کے تمہیں دکھاتا ہوں ٹھیک نا تاکہ تم کو اندازہ بھی ہو دو ادار بائیس میں میں ایک چیز شیئر کی تھی اور عمر بن خطاب رضی اللہ نے فرمایا تھا people don't want to believe them ٹھیک نا because خطاب نے فرمایا کہ may allah be pleased with him said to me do you know what will demolish islam اس نے کہ تمہیں پتا ہے اسلام کو کیا چیز تباہ کرے گی انہ نے کہ اے سیڈ نو مجھے نہیں معلوم زہر ابن حیدر جو تھے وہ خود بھی صحابی تھے اس نے کہ عمر سیڈ اسلام will be demolished by the fault of scholars and the arguments of hypocrites over the book and the judgment of misguided leaders yes sir yes 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 so this and this was shared so today the killing of Gaza what happened so misguided leaders leaders misguided leaders everyone everyone even it's very it's a very broad definition so leader who is the school vice chancellor vice chancellor tell go departments go no degree bina cyber security and digital forensics yes sir iso standards on and off devices on devices or off devices how do you know so I I know 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 the problem is that this is not this past 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 بھی یہی حال ہے لمس کا بھی یہی حال ہے جی آئیکے کا بھی یہی حال ہے اگر کوئی غلط ہے تو مجھے آکے بتائے ایسا ٹھیک ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں ایسا نہیں جو وہاں پہ جو تیز بچے ہوتے ہیں جو جن کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں باہر سے گائیڈنس ہوتی ہے کوئی ان کو گائیڈ کرتا ہے وہ نکل جاتے ہیں باقی جن کو نہیں پتا ہوتا نا جو بس لکیر کے فقیر ہوتے ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں باقی تو ممی ریڈی لوگ ہوتے ہیں ان کو تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی وہ تو کہتے ہیں بھائی میرا باپ ہے باہر بھج دے گا وہ باہر یو کے چلے آتا ہے ماسٹرز کر لے گا پھر امریکہ چلے گا پی ایس ڈی کر لے گا پھر گھوم پھر کے واپس آ جائے گا پکستان ٹھیک نا تو یہ ساری چیزیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑا کامن ہے تم نے آٹھ لاک دس لاک روپے لگا کے سبق سیکھا وہ کوئی کروڑ روپے لگا کے سبق سیکھتا ہے کوئی کیا کرتا ہے تمہیں ڈگری کرنی ہی نہیں چاہیے تمہیں اگر یہ ہمارے بارے میں یہ سارے وہ بچے جو یہاں بیٹھے ہوئے جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اگر ان کا پہلے سیمسٹر ہے دوسرے سیمسٹر ہے چھوڑ دو ڈگری کوئی فائدہ نہیں ہے بیکوز جب تمہیں ڈگری کے اندر یہ پڑھائے جا رہا ہے سب کچھ جو تمہیں یہاں پر پڑھا رہے ہیں unfortunately اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں جو تمہیں پڑھا رہے ہیں نا یہ calculus دیکھو پہلے سیمسٹر میں کیا پڑھا رہے ہیں جی calculus and analytical geometry programming fundamentals پاکسان studies islamic studies functional english یہ کونسی english ہوتی ہے میں بھی تُڑھی بات کرلوں reality یہ تھی کہ میں یہ functional functional english کیا ہوتی ہے بھائی اور non-functional non-functional بھی ہوتی ہے what is this ٹھیک ہے یہ تمہارے ساتھ نہیں ہے programming fundamentals پہ دوبارہ آگئے lab اس میں کچھ lab کرا دی ٹھیک ہے نا second semester میں تمہارے linear algebra digital logic design یہ اتنی ساری تمہیں چیزیں پڑھائیں یعنی کہ پہلے semester میں کتنے courses تھے ایک دو تین چار پنچے سات آٹھ دو کے تو کوئی credits ہی نہیں ہے تمہیں total courses کتنے کرنے ہوتے ہیں آپ تو پانچ پانچ آ رہے ہیں پہلے تین میں چھے چھے تھے اچھا introduction to cyber typical thinking professional psychology arabic for understanding quran کتنی آتی ہے بھائی تمہیں arabic understanding for quran سر یہ optional تھے ان میں سے ایک ہی چوز کرتے ہیں وہ وہ خود ہی وہ اچھا یعنی کہ وہ بھی خود ہی چوز کرتے ہیں میں نے کہ تمہیں شاید تمہیں بتاؤ تو میرے بھائی جب جو یہ بچہ پڑھ کر آ رہے ہیں نا اچھا مزید کی بات ہے یہ HEC نے بنایا ہوتا ہے پتہ ہے تم لوگوں کو NCEAC نے بنایا ہے سر یہ سارا HEC جو ہے نا وہ دیتا ہے کہ یار یہ کرو تو یہ جو قوم ہے نا قوم یہ اس میں گھدے بھی ہیں اس میں گھوڑے بھی ہیں اس میں خچر بھی ہیں ٹھیک ہے نا تو بس یہ مثال ہے اور تم سب لوگ جو نا فارمی چوزے ہو وہ جو کلر فل چوزے ملتے ہیں نا لاہور میں جاؤ گے کراچی میں جاؤ گے شہر میں وہ ایک آدمی کلر فل چوزے بیچ رہا ہوتا ہے انفرشنٹلی تمہارے پاس یا تو گلاوی کلر ہے یا کون سا تمہارا کون سا فیوریٹ کلر ہے فیوریٹ کلر کیا ہے تمہارا گرین سر بس تمہیں گرین چوزے بھی ملتا ہے وہ گرین کلر مار کے تمہیں دے دیا اور انہیں باہر بیچ دیا دیکھو بھائی تم نا پڑھنے کے بعد بھی سارے کے سارے بیچ میٹس بے روزگار ہوگی ٹھیک ہے نا تمہیں کرنا کیا چاہئے میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں تمہاری چھے مہینے میں جاؤگ ہو جائے چھے مہینے ٹھیک ہے نا لیکن اس کے لیے تمہیں پڑھنا پڑھے گا ٹھیک ہے نا تم اپنے آپ کو سب سے پہلے یوٹیوب سے ادھر ادھر سے جو نا ڈسکنیک کر دو تو میں اپنے آپ کو کیونکہ تمہیں بڑا فوکس ہو کے کام کرنا پڑے گا کیونکہ تمہارے ٹائم نکل جائے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ گریجویشن کے چھے مینے تک تم بے روزگار ہوگے اور وہ گیپ جو ہے وہ تمہارا انعافی کی انٹرنشپ کمپلیٹ کر لے گا یا تم ابھی سے شروع کر سکتے ہو پڑھائی وہ لیار میں ابھی سے پڑھائی شروع کروں میرے پاس ٹائم بہت کام ہے کیونکہ جو آخری سمسٹر اس میں تمہیں پروجیک کرنا ہے نا پروجیک کی تمہیں سارے آئیڈیا جہاں سے تمہیں مل جائیں گے ٹھیک ہے نا جو بھی پرنسپلز آئیڈیویشن سینئر ڈیزائن انٹرپرنورشپ جو اتنے سارے اس میں نے وہ دیئے ہیں مجھے نہیں پتا کہ اس میں سے تمہیں کتنے لینے مشین لرننگ ڈیپ لرننگ کیا کہ تمہیں کروا رہے ہیں تو وہ سب چیزیں تمہیں پڑھانی کچھ بھی نہیں کچھ نہیں کڑھانی کچھ بھی نہیں تم پھر بھی بیروزگار رہو گے اگر تمہیں نہیں پڑھا تم اگر پورے چھ مینے کمپلیٹ کرتے ہو تو ٹوٹل بیروزگار ایک سال تک بیروزگار رہو گے اگر تم نے ابھی سے پڑھائی شروع کی ڈیپلو میں نے آیا تم وہ شاویس کا نمبر لو میں تمہیں نمبر بیشتا ہوں بولے یار انٹرپاس ہو کے تم یار چار لاکھ روپے کمار رہے ہو کیسے کمار رہے ہو تمہاری پہلی جوب ڈیڈ لاکھ کی لگ گئی ہے پھر تم دو پہ چڑھ گیا پھر تم ڈھائی پہ اب تم چار پہ چڑھ گیا یعنی کہ ڈیڈ دو سال کے اندر وہ ڈیڈ سے ایک سے چار پہ چڑھ گیا ہے نا تو انویسمنٹ کیا ہے اس کا اب وہ چار لاکھ کمار ہے پہلی اس کا پہلا ایک لاکھ روپے اس نے کمانے شروع کر گیا ایک ڈیڈ لاکھ اس کی ایک پچھتر پتے نہیں اس طرح کچھ پہلی تنخواہ لگی تھی یہ تمہارے پنجاب کا ہی لڑکا ہے تم باولپورد میں ہوں وہ ادھر ہی کہیں ہیں یہ مجھ سے ملنے کی لئے آیا تھا اسلام آباد جب میں وہاں پر یو ایس اے سے آیا تھا ادھر تم مجھ سے ملنے کی لئے آیا تھا ٹھیک ہے تو میں کسی کی شادی میں آیا تو وہاں میں پی سی میں ٹھہرہا ہوا تھا ٹھیک ہے نا تو یہ مجھ سے وہاں ملنے یہ سب لڑکے آیا تھے یہ سب لڑکے جو آئے تھے سب کی جوابیں ہو گئے سب انٹر پاس ہیں یہ یونسی چھوڑ چکے تھے کیونکہ انہیں کہا کیا یونسی بیکار ہے کسی کو کچھ نہیں آتا انفورچنٹلی تم دعائے دو اچی سی کو اور اچی سی کے اندر جو فیتے والے بندے بیٹھے ہیں وہ ابھی انہوں نے بٹھائے ہیں نا کسی یہ سب چینج کرتی ہے سار جنیل کو بٹھائے ٹھیک ہے نا ایس ہے ایڈوکیشن عمر بن خطاب کہہ رہا ہے کہ اسلام کو سب سے پہلے زیادہ کون ڈیمولش کرے گا رضی اللہ عنہ سکولرز اور اس کے اس کے لیڈرز سکولرز کون ہیں سکولرز سارے خاموش بٹھے ہیں مجید میں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں کچھ پتہ ہی نہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ کوئی یونیٹی نہیں ہے مسلمانوں کے اندر کچھ بھی نہیں ہے there is nothing اتنے برے حال آتے ہیں کہ there is nothing اور لیڈرز لیڈرز فارغ ہیں سارے total فارغ جس کے فیتے لگے ہوتے ہیں سب سے اوپر جاتے ہیں جس کے تین سٹار ہیں تو وہ ٹاپ پہ بٹھے گا اس کی نیچے پھر اور ہے پھر نیچے دو سٹار والا ہے پھر ایک سٹار والا ہے پھر باقی سارے فیتوں والے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر اس میں کرپ لیڈرز آ جاتے ہیں سکولرز بھی ادھر ہی بیٹھ ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے صدیقین شہدہ صالحین کا اپنے ممبر کی نیچے اللہ تعالیٰ نے اپنا جو تخت ہے اس کی نیچے اللہ تعالیٰ نے ان چھوٹے چھوٹے لوگ تخت بنایا ہوئے جس میں صدیقین صدیقین ایک ہی تھے صدیق ابوبا اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ شہدہ شہدہ آئیں گے صالحین انبیاء صدیقین شہدہ صالحین ٹھیک ہے نا تو یہ ان کے level ہے جس میں وہ بیٹھے ہوں گے تو یہ کرپ لوگوں نے وہ بنایا ہوئے سب سے اوپر بادشاہ بیٹھتا ہے یا جنیل بیٹھتا ہے اس کے نیچے پھر سارے ان کے اپنے وہ بیٹھتے ہیں اور پھر ان کے جو ہے نا وہ اپنے دوسرے لیڈران بیٹھتے ہیں پولیٹیشنز بیٹھتے ہیں سب بیٹھتے ہیں تو یہ ایک اللہ اپنا تخت چلا رہا ہے ایک یا اپنا تخت چلا رہا ہے unfortunately یہ reality ہے پھر وہی جو مزید میں ممبر پہ بیٹھا نا وہ بھی اسی طرح ہے تو unfortunately تمہارے صد یہی ہوگا اگر تم ابھی جا کے پڑھائی شروع کرتے ہو تو تم چھ مہینے میں اس قابل ہو جاؤ گے by the time تمہارے ڈگری ختم ہوگی تم کلاس میں پہلے ہوگے جس کی جوب ہو جائے گی لکھو فیصل بی نے کہا ہے میں پہلا بندہ ہوں جس کی جوب ہو جائے گی اگر میں نے روزانہ چار گھنٹے بیٹھ کے پڑھا اور میں نے یہ سارے جو core courses ہیں AI ops میں ختم کر لیے چھ مہینے میں میں جوب پہ جا کے بیٹھ گا ٹھیک ہے نا مجھے ایجو کال کا ڈپلوما پاس کرنا ہے تاکہ میں رضا کی لیپس کروں وہاں مجھے سیکھنے کو ملے گا کام کرنے کو ملے گا میں جلدی جوب پہ جا کے بیٹھے جاؤں گا الرضا تمہیں ملے گا اسی طرح تمہیں وہ کرنا پڑے گا اور کوئی راستہ نہیں ٹھیک ہے نا تو اگر تم نے وہ کیا تم وہ گز کر کامیاب ہو کر آگے نکل جاؤ اگر تم نے نہیں کیا تم جہاں بیٹھے ہوئے ہو ادھری بیٹھے رہا ہوگے اور جیسی تمہاری ڈگری ختم ہوگی تمہیں سال لگ جائے گا اپنے آپ کو پکڑتے پکڑتے تم بولو گیا اور میں نے ڈگری ہوگی گھر والوں کا پریشر ہے اب میں کیا کروں ابھی تو تم چار چار پانچ پہن چھے چھے گھنڈے بیٹھ کے پڑھ سکتے بعد میں پڑھو گے بھر والے بنے گا تمہاری جاؤ ڈگری ختم ہوگا یہ جاؤ پیسے لگے تو بھائی تمہاری کوئی ریٹان ان انویسمنٹ نہیں چھے مہینے بعد تمہاری ریٹان ان انویسمنٹ آ سکتی یہ میں تم کو ابھی سے بتا رہا یہ میرا تمہارے لیے مشورہ ہے بھائی ٹھیک ہے نا یہ صرف تم لیکن برا فیل مت کرنا کیونکہ بچہ یہی غلطی ڈیڑھ دو کروڑ سپینڈ کر کے خرچ کر کے سیکھتا ہے تم نے آٹھ دس لاکھ میں سیکھ لی بات دیکھی ہے دونے ایک ہی جگہ کھڑے ٹھیک ہے نا باقی تمہاری مرضی ہے کہ تمہیں کیا کرنا ٹھیک ہے نا this is my recommendation for you ٹھیک ہے بات کر ساں تھوڑی ہو رہا ہے سر میں صرف اپنے آپ کو سکیور کرنے کی میں سوچتا سر actually میں نے آپ کو شاید بتایا بھی ہے کہ شاید آپ وائس نہیں سنی تھی دونگا سکو سر میں فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی اچانک ہرٹ اٹیک کی وجہ سے آہا تو اس کے بعد تو consequences ایسے جنج ہوئے ہیں کہ اب یہ ہم میں اپنے گھر کا بڑھا ہوں تو سر مجھ پہ بھی pressure میرے بڑے بھائی ہیں وہ chemical انجننگ میں ہیں تو ان کی complete ہوگی ہے تو ہم دونوں کا یہ ہی ہے کہ ایسا جتنا بھی ہم سے ہو اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے ہیں تاکہ ان کی تعلیم کا اچھا کیا جا سکے تو میری چھوٹی بینے ایک ایٹ میں ٹینت میں بھی ہیں تو میرا ان کا ہے کہ ان کا کس طرح کریر پاتھ پہ ایک design ہم کر کے چلیں میرا تو ہے کہ میں النافس ہی ان کو جتنی بھائی پہلے تو تم اپنا آپ کو stabilize کرو تاکہ تم گھر چلا سکو بہن کو دیکھنا بھائی کو دیکھنا ان سب کے پات پہ یہاں ہے grade 8 کا بچے کو کیا کرنا ہے ہم نے سب بنا کے لگ دیا grade 8 کا بچہ شروع کرے گا تین سال میں جو پہ بٹھا ہو ابھی آٹھویں نوی دسویں پہ 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 اس کے بات سکیل دوں گے کام کر رہا ہو ٹھیک ہے نا grade 10 کا بچہ کیا کرے دسویں گیار بھی پڑھے گا دسویں پڑھ کے آئے نا کیا کرنا ہے گیاری بھی باری پڑھے گا دو سال ہمارے پاس پڑھ دی جو پہ بیٹھا ہو کیا پڑھ دی ہر چیز وہاں پر موجود ہے ڈی ڈی سی سی ملے گا ہر چیز ہم نے وہاں پر لکھ دی سب کر دی سب کچھ لکھ دی ہے مینشن کر دی ہے تمہیں جا کے فالو کرنا پہلے تم اپنے آپ کو دیکھو تمہارا بھائی بھی میں تمہیں ایک اور بری نیوز خبر سناتا ہوں تمہارا بھائی نے جو کیمیکل انجینئر وہ بھی بیرزگار ہوگا تم بھی بیرزگار ہوگی اچھی بات یہ کہ میں تمہیں پہلی سی بتا رہا ہوں بیرزگار ہو تاکہ اب تمہارے پاس ٹائم ہے کہ میں کیا کروں ٹھیک ہے نا اب مجھے کیا کرنا چاہیے اب میں ایسا کیا کام کروں کہ میں وہ کر سکوں اور اگر اس کو پتا تھا کہ میں ڈگری ڈیزائن کر رہا ہو اور اس سے کچھ نہیں ہو نا بس صرف سب کاغذ کر دیکھو میں نے کل کاغذ کے ٹکڑا بنائی تھا نا ٹھیک ہے نا اس میں آئی یو بی کے نام بھی میں دیکھ دیکھو چیز نام ہے آئی بی ای بی سب ای 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 بی تم بی ای کرو بی بی کسی چیز میں لکھ ای تم ایک کاغذ کا ٹکڑا ملے گا اور تم اس کو دیکھو گئے اور تم بولو گئے میں کر لی اب میں کیا کروں یہ تمہاری ریالیٹی ہے اور یہ جتنے مابا بیٹھے ہوئے یہاں پر جو بچے ہیں اگر کوئی سمجھ نہیں آرہا کیا ریالیٹی ہے then it's gone اب میرا وضو نہیں ہے اور میں قرآن اٹھا کے بولتا کہ قرآن کے اندر کیا ریالیٹی ٹھیک نا تو قرآن کے اندر بھی اسی طرح ہماری ریالیٹی اللہ سامنے رکھا میں ہاتھ نہیں لگا سکتا ابھی ٹھیک نا تو this is the reality اگر تو یہ reality to do this میں کیسے کر دوں یہ تو میں خود سوچ نہیں تو پہلے سا بنا کے بیٹھ ہوں اللہ بھی سے پڑھنے کے لئے لیکن یہ تھا کہ میں فی کے برے میں دیکھ رہا تھا کیونکہ مجھے ایک نکالنا پڑے گا اس کے لئے جا کے میں پڑھنا شروع کر دوں میں مائنڈ تو اپنا بنا چکا ایفیلیٹ کی دروازہ کھلا بھائے وہ ہے ایفیلیٹ میں تم جا لوگوں کو کنونس کرو بتاؤ گائیڈ کرو اس کی سیل ہوگی تمہیں 5% مل جائے گا اس کا ایک پورا راستہ ہے ایک دو ہفتے میں ہم انیبل کرنے والے ہیں کہ جو ٹریفک لے کر آئے گا سب طریقے چیزیں کرے گا اس کو بھی کچھ پیسے مل دیں گے اتنے پیسے وہ کما سکتا ہے کہ وہ اپنے آرام سے ساری فیس پی کر سکتا ہے میں اس سے زیادہ کر نہیں سکتا یہ تمہیں لیڈروں سے پوچھنا پڑے کیا میں اس پوزیشن پہ نہیں ہو نا میں جس پوزیشن پہ میں وہ کر سکتا ہوں میں جس پوزیشن پہ ہوں کہ میں نے یہ کام کر لیا جو چیزیں اس لوگ کامیابی مل جاتی جو 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 باتیں کرتے ہیں وہ باتیں کریں گے لوگ ایسے ہیں رسول اللہ کی پیچھے بات کریں آپ نے تمہیں بتائیں نہیں کچھ بھی فرشتے ماریں گے کیا بات کر رہے تم جا کے فلا مفتی فلا مولانا کو فالو کر رہے تمہاری بات کیوں فالو کر رہے تمہیں نہیں کرنا چاہئے تو میں خود جا کے کیوں نہیں پڑھا تو بھائی میں کر می دس اس ناوٹ بردن انفورچنٹلی میرے پاس وہ استطاعت نہیں رہی میں دھائی تین لاک ڈالر لگا چکا میں رک گئی ہوں یہ ضرور ہے کہ تمہارے پاس پورے راستے موجود ہیں تم جاؤ فگر آٹ کرو سب کچھ کرو تم خود دیکھو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے چھوٹے سے حصے کام لو بولیار میں پہلے یہ ختم کروں گا جوب پہ چڑھوں گا پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاؤں گا بہت اچھی بات ہے لوگ کرتے ہیں پہلے ڈی سی سی ایس پڑھتے ہیں گستے ہیں کام کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اپنے آپ کو سلولی بلڈ اپ کرتے ہیں اور پھر پہنچ جاتے ہیں آگے ہر بندہ چاہتا ہے کہ بہترین سے بہترین کام کرے لیکن استطاعت نہیں ہے جب استطاعت نہیں ہے تو وہ ہی کرے قدم جب میں فرس ٹائم امریکہ میں اترا تو میرے پاس نائنٹی سیون کی کرولہ تھی میں نے پانچ سو ڈالر ملی تھی پانچ سو ڈالر ٹھیک ہے میرا آفس میں سلسل پرانے گاڑی چلا کے آتے تھے ٹھیک ہے نا تین میرے کے بعد میری آفس میں سب بہت بڑی پوزیشن تھی مجھے جی ایم نے کہا کہ تم کس گاڑی میں آتے ہو تمہاری گاڑی ہے میں نے کہا ہاں اور میں آفس کے سامنے لاغے کھڑا کرتا یہ بھی نہیں کہ کونے میں کھڑی کروں ادھر رکھتا کہ کسی کو پتہ ہی چلا کس گاڑی میں آیا ٹھیک ہے نا تو میں نے کہا ہاں میری گاڑی ہے کہا رہے کیوں یہ اتنی پرانی گاڑی تم نے رکھی یہ نائنٹی سیون کی کرولہ کیا وجہ میں نے کہا میرا تعلق پشاور سے اور پشاور میں لوگ جانا چھائیسی کی کرولہ ان کو بہت پسند ہے تو میں نے کہا مجھے بہت پسند ہے اس نے کہا اچھا تھا ٹھیک ہے سیئے ٹھیک ہے نا پانسو ڈالر کی لی تھی ٹھیک ہے تین چار مہنے کے بعد میں نے ایک آرڈ لے لی ٹھیک ہے اس کے سال کے بعد میں نے ایک آر ایک آرڈ لے لی پھر اس کے بعد میں نے اور میں اپنی گاڑی اپ ڈیٹ کرتا تھا اپ گریڈ کرتا تھا ٹھیک ہے نا پیسے میرے پاس سب کچھ تھے لیکن میں نے جب دیکھا کہ میری استعداد بڑھ گئی سب کچھ ہو گیا میں اور کرتا ہوں پھر اور کرتا ہوں اور کرتا ہوں الحمدللہ تو انسان اپنے استعداد کے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں تم اپنے استعداد کے حساب سے کرنا ہے there is no scholarship there is nothing ٹھیک ہے نا unfortunately ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں ہم کسی سے کوئی فنڈنگ نہیں لیتے ہم کچھ نہیں کرتے we're doing whatever we can on our own دیکھا ہے کبھی آکے تم نے مجھ ساتھ بیٹھے ہو کبھی کھانا کھایا کبھی دیکھا ہے کہ کیا ہے وہ کچھ پتہ ہی نہیں they don't care the same thing applies to the journals ان کے بچے سب کے جی آئے کے لامس میں بیٹھ کے پڑھا ہوتے ہیں ٹھیک ہے security guards ان کے ساتھ جاتے ہیں جب وہ پڑھنے بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے there is nothing I can do this is the this is not an islamic society this is just a unjust society that you are living in what I have done is I have created a system and now you know the power of the system تو تم سوچو کہ میں اسیس تر بلڈ اپ کر کے اسیس تر بڑھ کر آگے اور پھر میں دوسروں کے لیے دیکھتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ٹھیک ہے نا چلے جی زمان سر آپ نے situation تو دیکھ لیا سر میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے کون سا track کو چوز کرنا چاہیے بیس آپ تو زیادہ بہتر guide کر سکتا ہوں یا آپ کے لیے میں تمہیں کیا جواب دیا اس کا اپنی معاشی استعداد کے حساب سے تم decision لوگے کہ تمہیں کیا چیز کہاں پڑھنی چاہیے کیا کرنی چاہیے تم جاؤ courses دیکھو level 3 اتنے کا ہے level 4 اتنے کا ہے level 5 اتنے کا level 6 اتنے کا ہے level 6 میں ابھی اتنی کر سکتا ہے میری استعداد نہیں کہ میں level 5 کر سکتا ہوں 4 کر سکتا ہوں 3 کر سکتا ہوں بالکل کر سکتا ہوں کس میں کیا benefit ہے کتنا benefit ہے کس طرح سے جا کے تمہیں figure out کرنا پہ جی زوان محمد صاحب بولیے جب میں ایک چیز میں انٹریفیس کروں ایک میں announce کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے ہمارا course لیے میں ہے اور انہوں نے 6 مینے کی فیس ہمیں pay کر دی ہے یا سال کی pay کر دی ہے ٹھیک ہے ان کو ISI کا membership فری ملے گی ہماری طرف سے ٹھیک تو یہ یا لوگوں کے لیے privilege ہے جس کو اس کو avail کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اور جن لوگوں کے ابھی 5 مہینے 4 مہینے ہوئے ہیں تو وہ چاہیں تو پی کر کس کو اور یہ کر لیں ایک سال کن کے مرشن مل لائے گی بسم اللہ next question جی سلام علیکم صاحب جی جی my name is زمان محمد I am from bangladesh I am currently living and working in dubai I born and raised in dubai only my parents were here now they are back in bangladesh currently I hold mechanical engineering degree H&D in mechanical level 5 from ASTI academy and that academy awarded the qualification from EDQL the same thing Alnafi does from Educall RQF level 5 there are many mechanical right جی mechanical Educall they have some of these standard qualifications that are being offered by some of the institutes in india right or bangladesh right yes mechanical is one of them that's okay go ahead what do you want to know so I do have a profiling EDQL as a mechanical engineering so can I also join Alnafi and have a different degree from the same EDQL there will be no issues in future no there is no issue the difference is we have a custom course so we do not teach you the standard course of Educall right level 5 diploma level 4 diploma no this is the custom diploma geared towards job rather than just the academic for the academic we teach you off the shelf we call it off the shelf and customize customize means like you can customize and mold it as per the employer requirements or your own requirements right so what what we have done is these level Educall qualifications diplomas are molded and in accordance with the market requirements right that's why they come with job guarantee because once you complete it then we place you right the are the off the shelf so there is B tag there is HNC there is HND these are the level and O levels like there is level 2 level 3 level 4 and level 5 qualifications from persons which are standardized we are not changed we haven't changed anything we are just teaching them as is right so for these level so for example you are right now in Middle East like we are UE right you mentioned yeah Dubai yeah Dubai so you can learn this level 6 diploma yes it is 18 months if you complete the diploma within 18 months pass the exam of Eduqual do all of those things and complete the Al-Razaq requirements our Razak is one of the programs we have job placement right then we can place you in Dubai based on AI Ops up to 20,000 dirham 20 to 25 because depending on your passport if you have a Bangladeshi passport that's the max you can be but if you have an overseas passport right like western country passport then it goes above 25 25 to right so depending on where you are right now are you working as a mechanical engineer in Dubai well see I started actually I have a lot of questions to go through one by one but if I give you an introduction about myself I started as a storekeeper and while I was working in stores I come to know that I have to enhance myself so I went to material planning I have done supply chain courses I have done material related procurement courses so I have upgraded and last 14 years I worked in a company I have taken like 8 promotions in the company and with the growth I have realized in every department where I have moved the technology and the IT has involved for all the growth so now I have come to a point that I cannot move further because restriction of nationality there and also nationality also in the you know different departments they have different criteria that locals can only be hired so they are looking preferably their nationality instead of me it depends like if you go into the managerial positions there will always be an Emirati sitting over there right correct 100% they will never allow you know unfortunately I shouldn't say this this is the hard reality they call us people of color right Caucasians there are white people they consider everyone black or brown or yellow right the Arabs they you know they call us as Ajam and like Ajnavi as they call it right and then everyone else is basically an Arab right but even in them the Kovitis are the highest you know their eyes are over here unfortunately for some reason some of the people not Saudis are the same thing some Saudis are very good some Saudis are like they say if I'm the Saudi it's finished everyone else is nothing right to me unfortunately they have forgotten about Islam this is the reality then there is Amarathi the good thing about Amarathis are like they have opened up their economy and the restrictions are very low so if you have the qualifications then you will always be able to work there but depending on kind of qualifications right for the Amarathis to learn technology where they have to put a lot of effort in terms of delivering something they won't do it they'll say you know I will just hire someone who can get it done right so learning artificial intelligence operations AI ops and all of these things can take you there if you have been there for 14 years do you know Arabic very well yes I do fluently so this is going to help you get into the job in Saudi or in UAE very fast because it is going to be you know the progression can be like this you can go vertically up right there is no gradual progression because you already know the language but you need to learn the technical skills so knowing that you have a hard work ethics built into your system because you have been there and you have been working hard you have to work hard further and this will take you now the only thing I have to say is once you complete this I would recommend you to go to the US or Canada definitely sir my plan is to move to USA similarly my elder brother who spent 30 years in the UAE now he realized that he cannot go a senior role and just now he moved to USA with a good progression now how old are you I'm 36 so you still have a lot of time yes did your brother move to the US already yes he moved to the US already where is he living right now he's living in New York New York New Jersey is a good place it's a great state right you can easily go there land there with these skills and you can be able to secure a job both you and your brother right yeah my two younger brothers are in the IT one of them he finished bachelor of science in computer science and another one in telecommunication brother so they I can tell you right now both of them are jobless jobless exactly because it doesn't matter if you study from US or Canada or UK because the universities are not teaching you what is what are the requirements and if you go tell this to the universities they will say this is not our job we are just here to give you experience of the university right that's the problem so this is a common issue that's the reason that we started all of this thing so I'm telling you the reality the reality is very different from you know the fantasy that we live in right because everyone fantasizes like once I complete the degree I will be the best person I'm a teleco engineer I know about everything right but when he goes into the market he doesn't get anything he doesn't get any calls the university doesn't help them get on the job or prepare their resumes or prepare them for the interview or tell them what is happening because all the professors who are teaching they have zero knowledge of what is happening in the industry because all they have done is teach the books so all you get is a piece of paper like this and you can write down your university you know bangladesh university dakai university cillity university whatever you want to do you can mention it there and that's it i mean i used to live at cillities right so i used to live next to the east london mosque you know also used to live there i used to go in in the jamaat you know the tablighi jamaat to go with them and i used to fight with them over there like what are you guys doing what is that they never had any good answers for me but the people were really good so i used to the reason i used to go there was to give them this is not going to help you you have to study you have to work hard but they will just sleep in the mosque or just pray and i am telling them this is not how you will be successful this guy is a troublemaker then they stopped taking me to for the this used to say we are there to remember allah but this guy he puts everyone to study we don't want to study here we just want to connect with allah and i used to tell them this is the wrong approach when you are here yes you have to follow islam but at the same time you need to know how to do all of these things so that you can be successful all of them are jobless right and i was the only one with the job so they used to say don't take this guy put him on the job to clean the toilets i'll say okay i will gladly clean the toilets right so i will gladly clean the toilets or put him to cook some food because i was a good cook i will cook some food right but then i will start giving them dawah you have to do this you have to do that they used to say we came into this world to follow the quran and sunnah and for giving ishtamah and dawah i said no we came to this world to follow quran and sunnah and give me knowledge which is beneficial what is when i can earn so i can do you know good deeds this way i can't do anything so i used to challenge them you know for many years i did that and then they realized like this guy is a troublemaker because they were running out of answers they didn't have any good answers even their scholars so they kicked me out very interesting but anyway the point is you know then they started saying you are not a scholar then you have to become a scholar i said okay now i'm becoming a scholar right anyway long story short you your brother your cousins whoever they are wherever they are in bangladesh or ue wherever they are they can study these courses they come with job guarantee 100% job placement money back guarantee all of those things you have to follow the pathway follow the pathway the courses are available in urdu if you can understand that that's great not we use artificial intelligence to dub them into multiple languages ai is there in these courses are available in english they are available in arabic and bangla multiple languages so if you want to understand something in bangla you know we do that yeah no i'm fluent in urdu and hindi as well no issues for me so if you can do that otherwise you will get in bangla that is the best voice available right now on the face of the planet because it is coming from azure microsoft azure right so because we are able that's the best we can get you know i can show you something anything ke jis mein hum ne pura record kia so that you understand right ye project kira means you know rasul sallallahu sallam ke bora sarah wazwaat te sab cheeze te right so bangla is one of them bangla is one of the languages we have over here is ki voice catalogue hai is ki voice ki na language bhi rakhki hai you can go here and you can listen to it right this language joh available hai thikki na joh hum loog abhi use kar rahe right sir bangla kia zhururot nai ho ki kya hum nne yaha pa english medium pere pada hai to bhai loog bhi english medium me pada hai to no issues english that's that's great mashallah but ye sab se best joh na agar tum dkho bangla ai azur voice right so tumhye mil jayegi hum sab se joh best joh unki available wo hai voice gallery hai hum us ko use kar rai it's very expensive process but hum karth ha agar ha ko us ko urduo me semaj jata hai bhot uch chih baat hai nai semaj jata ta to wu chiz available hai hum us ko different awazen hai and that's how they speak she kano shomal mo to she kane jate paare ni chik hai so main achi lag rih hai i mean that's what you this is the best you can get anywhere right on the face of the planet because azur ke paas sab se best library but this is the only way we can speed up our work and make it available our goal is my goal is india pakistan bangladesh malaysia indonesia jitni bhi oic countries organization of islamic council me joh a or mexico brazil joh bhi european countries sab jagha is taleem ko arm kar diya jah and the only way we were able to do it is because of artificial intelligence we have been using that for long time that's what you can do exams are english exam is all labs are all in english you have to do that sometimes you can't comprehend something in english you can listen it into your own language it makes it easier for you to absorb it right that's it next before moving to nafi and alhamdulillah luckily i found nafi right now like last week but before nafi when i was researching for my brothers and myself and my exposed to moving to the cyber security i tried to gain a lot of research and information regarding the cyber security how do i move from mechanical engineering to cyber security so i have researched a lot of academy institute in Dubai and and all of them i have visited and all of the jitech show the cyber security show which happens in Dubai world press center and i met a lot of individual with high qualified individual i come to know and conclude myself that whenever you try to move to cyber security there is a specific road map and the road map which i have drafted is like everyone says even if i go to the chart GBT it says me you need to start with networking fundamentals then it says you need to start CEH which is ethical hacking once you complete the yes sir let me finish then i will come to you asking the question okay then the CH after completing the CH it gives you a broad idea that which cyber security field you need to choose whether you move to cloud security whether you go for or you move to what do you call red team or white team this is what the google says even chat GPT says but when I come to Alnafi it is totally different yes now why why I'm asking you this question because when I'm looking at LinkedIn when I'm looking at Glassdoor when I'm looking for any cyber security related job or cloud engineering related job it says me that you need to have CH you need to have CISSP you need to have CSAM then it comes to industrial qualification I need to have certification so all the people who have secured jobs if you understand Urdu they have no no CH qualification no CSSP nothing okay and when were you here since the beginning for the last four days I have watched your live session for three hours this session what are you here from the beginning when I started it right yes 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 I mean you interviewee did have you yes I have high school qualification first job 75,000 and another job one one fifty thousand dollars made intermediate qualification okay I have a lot of bachelors are here there is one thing you have to understand artificial intelligence is as good as the data set that the people are providing so if the people say CH is ضروری ہے because they do a lot of marketing for that میں نے پوری زندگی باہر کام کی if you check my profile you will see I've been working in the US Canada میں نے کبھی کسی CH کو hire نہیں کیا it's the most worthless qualification میں نے کسی offensive security certified بندے کو hire نہیں کیا most worthless qualification and you are wondering what is this what is he talking about I've been sitting on that chair where I used to hire people and fire them these qualifications are based on the experience roadmap that I have been able to achieve as a young chap I was able to secure and become a CIO a CTO a CSO in the states UK in Canada the reason was very simple there are certain things that the market wants and there are certain things that the market pushes I don't want to see what the market is pushing I want to see what the market the employer wants if you go to the employer if you know all of these things that's what they want to see that's what they want to see these qualifications CEH or CISSP these are rudimentary qualifications they don't teach you how to get the work done how to pass the interviews what we give you is what passes what assists you in terms of passing the interview right so there's a difference what you want and what you need you know is it a want or is it a need it's not a need it's a want I said then don't talk to me about this if you need it then I'm going to tell you so what we're teaching you is what you need if you want to get CSCP certified you can get it done later on right if you want to do something else you can get it later on CEH is totally worth its qualification right there are certain qualifications which are good for you to have CSSP is one of them have it afterwards not right now right now your fundamental goal is to pass the exam you know how much they are charging for CSSP in UAE to teach how much do you know 5,000 dirham but the certification exam is on Europe custody 5,000 you have done a lot of research 5,000 dirham you are asking 5,000 dirham then you will get $500,000 fees for the exam but initially you will get the associate one you need to have 5 years experience to get the final one there is no need there is no need for you to get if you are in USA USA the problem is the HR HR has the market the most the problem is the HR HR people say CSSP must I don't know what the meaning CSSP CSSP is a bad qualification I have it but I have let it go now I have let it let it go because but what I am saying is CSSP basic qualification MCQs it doesn't teach you how to perform IT audits it doesn't teach you how to pass the interviews it doesn't teach you how to perform how to write policy writing it doesn't it doesn't do any this thing what are the different kinds of access controls you know they give you four options mandatory access control or bungalow access control or discussionary access control what is not a control bungalow access control is not a control right so you need to memorize things mandatory access control discussionary access control role based access control these are different kinds of access control right bangla access control is not a control so you have to be good in terms of understanding and picking up and being able to answer the question over there it's all knowledge based there is nothing hands on CH is all بیکار qualification if you want to hear if you want to sit on the job follow me if you want یہ بندہ جو ہے عجیب آدمی ہے this guy is very weird عجیب like he's telling me کہ I can do all of this thing in two three thousand درم and being able to pass everything and get the job versus میں کہہ رہا ہوں کہ میں پانچ ہزار درم کا exam دوں گا CSSP کا خالی اور میری job ہو جائے گی جاؤ کر لو if you want to do it if you just want to do it here's the thing don't take everything what the you know what the AI tells you to say کہ ہاں بھئی یہ ہے I mean AI کو تم بولو جونا and people have already started doing it right now Israel یہ کام کر رہا ہے کہ they are trying to basically discredit قرآن because they are feeding the data in a way and it will discredit it they are still not able to do it they are trying to rig the system in different ways and train the model with biasness in it Israel is already doing that because that is the only way they can discredit and wipe out Islam it just remove the قرآن and sunnah because scholars کو خسی کر دیا نا پہلے سب بیٹھے محرام سے کوئی کچھ نہیں کرتا right تو انہوں نے کہا یہ تو ہماری کامیابی ہوگی اب دوسری کامیابی میں یہ کرنی ہے if we can do this it's خلاص but they can't because this is the promise of Allah they won't be able to do it so similarly don't take everything that the AI says AI نے بول دی اب ختم ہوئی ہاں تمہیں network fundamentals آنے چاہیے ہم تمہیں پڑھا رہے تمہیں جو جو چیزیں ہم پڑھا رہے that prepares you for the job market تم جا کے AI سے پوچھو میرا بھائی نے degree کر لی ہے telecommunication کیا اس کو job مل جائے گی وہ لگا ہاں بالکل جا جا تمہارا بھائی جا لس کیوں سر یہ سوال میں نے یہاں پہ جو universities جب جیسے میں نے academy گیا تو میں نے وہاں پہ چار پچ students top universities سے آئیسے سر مارڈوک دوبائی میں وہاں پہ سٹوڈنٹ آکے وہ سارے کوسس کر رہے industry certification تو میں نے اس سے کہا آپ نے تو cyber security university سے کیا ہے تو یہاں پر کیوں آئے تو مجھے بولا کہ یہاں پہ جو on-hand labs مجھے مل رہے اور industry certification جو employer کے cv کو shortlist technically جو ATS system میں ان میں certifications shortlist نہیں ہوتے تو وہاں پہ industry certification اگر cv میں mention نہیں کروگے تو shortlist نہیں ہوتا تو you don't get call for interview is it right no this is not right this is not right ATS جو systems ہیں جو اس کی پوری وہ کرتا ہے it picks up the keywords if you know how to talk and if cv resonates with what they're asking looking for then you can pass interview pass right you are asking some very good questions by the way they keep on emphasizing yeah I this I a good yeah 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 ہے دو ہزار ڈالر تمہارا آنے دے گا خرچہ ہے ٹکٹ شکر جو بھی تم لوگے ٹھیک ہے نا پکڑتے ہو جا کے کر لو دس ہزار ڈالر کا کورس ہے یہاں تم تیرہ ہزار ڈالر میں چودہ ہزار ڈالر میں بیو لیولز بیٹاک اچنسی ایچ انڈی جوب کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤ گے تمہاری مرضی اس میں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تم سمجھ رہو کیا میں آکسپورٹ سے پڑھ کے نکلتا ہوں تو میری جوب ہو جائے گی لیکن آکسپورٹ کے جب تم جا کے وہاں جا کے باہر کھڑ ہو کے پوچھو کے ان کے جو تیسر ایکسلنس فریمبرک کے حساب سے تم چیک کروگے ان کے گریڈیوٹس کو اٹھارے سے بیس مہنے لگتے ہیں جوب پکڑنا ہے ڈیٹ سے دو سال تک ہوگی رسگار گھوم رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ایمائیٹی ہے سیم ٹھیک ہے نا یہ سب بڑے بڑے نام ہے so there's a there's one thing which is practical and then there's one thing which is fantasize کرنا بڑے آسان ہے نا reality بہت different fantasy بڑی زبدس لگتی ہے ٹھیک ہے میں ایسا کر لوں گا میں کر لوں گا تمہیں ایسے لوگ ملیں گے certified ہے سب کچھ ہے پھر بھی job نہیں ہے degree بھی کر لی certification سب کچھ کر لی ہے سر یہ certification جو ہے یہ تو سب lab کے ساتھ آتے ہیں نا سر اوہ بھائی یہاں پر تمہیں again یہاں تمہیں ساری labs writing سب چیزیں تمہیں دے رہے ہیں یہ کونسی labs کے ساتھ آتے ہیں cssp تمہیں کوئی lab کے ساتھ پڑھائے گا تمہارا دماغ خراب ہو گئے what are you talking about now c a چوہتا ہے تو lab کے ساتھ وہ تھوڑے سے tools دے گا بولے گا جا کے simulations جا کے practice کر لو اس سے کہیں advance تمہیں یہاں پر ہم چیزیں online دے رہے ہیں جا کے تمہیں کر لو we are already doing all of those things and much much beyond your imagination کہ تمہیں کیا چیزیں مل گئے ٹھیک ہے so there's a big day and night difference جب تم پڑھنا شروع کرو گے ہیں تم بولو کہ ہاں میری اب آنکہ کھل گئی تم چھے میند تم job پہ بیٹھ جاؤ گے تمہارے جیسا آدمی جو تنی محنت کر کے آ رہا ہے نیچے سے اوپر تک آیا ہے تمہیں پتہ ہے محنت کسے کرنی ہے تمہیں اتنی زی ریسرچ کر کے آئے تم جا کے اور ریسرچ کرو بولیار یہ یہ پڑھا رہے ہیں یہ کڑھا رہے ہیں رزاق پوگرام میں لیبز ہیں یہ ہے سرس سرس ہے یار یہ تو زبردست ہو جائے گا میں کام پہ پچھڑ جاؤ گا جو دبائی میں آلیڈی لڑکے پندرہ پندرہ بیس بیس ہزار درم پہ لگے ہوئے ٹھیک ہے نا ابھی سٹارٹنگ ان کو اتنی ملی تمہاری کیا تنخواہ ہے پانچ ہزار درم نہیں ٹول تھاؤزار کتنے ارسے کے بعد تم پانچ ہزار بارہ سو پہ پہنچے دس سال کے بعد یہاں سے سٹارٹنگ میں لڑکے پندرہ ہزار درم پہ جائے ان کے باس کوئی سٹارٹیفکیشن نہیں وہ ایک لڑکا آیا تھا وہ اتصالات میں کام کر رہا ہے اس نے کہا میرے پاس سامنے انڈین بیٹھا واہ تھا جس نے اوپن شپ میں سٹارٹیفکیشن کی ہوئی تھی he wasn't able to crack the interview i was able to crack the interview because i had no certifications پیسل بھائی but whatever i learned from here was i was able to crack it that's what we teach you there's a very sخت hands-on element in there if you can crack it that is our result program that's where we give you guarantee تم یہ crack کر لو we give you guarantee تمہاری شیخ خالد سے میں بات کر کے آئے شیخ خالد بن زائد النائیان he's the third in line ٹھیک ہے یہ ساری چیز میں اس کو بتا کر آئے اس نے کہا مجھے اپنی کمپنی کا 51% stake دو میں نے کہا 51% stake نہیں بسکتا اس نے کہا شیخ خالد کسی کی نیچے نہیں آتا میں نے کہا محمد فیصل یا صرف اللہ کی نیچے ہوتا ہے کسی کی نیچے نہیں آتا جی بات کر رہا تو میں نے کہا تمہارے اندر بہت کبر ہے بھائی کیا بات کر رہا اس نے کہا آئے شیخ خالد میں نے کہا آئے ٹھیک ہے میں نے کہا آئے محمد فیصل ٹھیک ہے that's a difference ٹھیک ہے نا so میں نے کہا تم سوچ لو میں نے کہا I'm not going to give you 51% کہا نہیں پگرام بڑا زبردست ہے یہ ہے وہ ہے ہم اس کو ایسے کریں گے میں نے کہا ٹھیک ہے سب سے یہ ہے we are not going to do this so it's going to here's the thing the point is what I'm saying is it's very different so you have to understand all the key aspects if you want to say کہ میں 12,000 درم کمارا ہوں اور میں سارے courses کر کے جا کے کروں گا جاؤ لگا لو time لگا لو میں تم سے کہہ رہا ہوں تم ڈپلومے نہیں آئے اپس کرو امریکہ کی کسی بھی masters میں apply کرو وہاں پر اترو یہ ساری الرزاق پرگرام کے ساتھ تمہیں میں EB ویزا میں assist کروں گا تمہارا وہ ہو جائے EB ویزا ہو جائے تمہیں CSSP کے exam پاس کرنا ہوگا وہ تم کر لے وہاں جا کے کر لے میں تمہیں چار دار سوالات دیتا ہوں CSSP کے تمہیں پڑھ لیے پریکٹس کر لی تمہیں exam پاس کر لے تم بلے کہ یہ کیا ہوا exam کچھ بھی تھا ہی نہیں ایسی یہ پانچ ہزار درم لے رہا ہے پڑھانے کے تمہیں سو ڈالر میں میں پاس کر کے آگے سبر ہو بلے کہ یہ کیا ہوا یہ تو صرف سو ڈالر میں میں exam پاس کر کے آگے ٹھیک ہے میں نے بھی بہت بہت کورس پڑھا ہے تم پانچ ہزار درم میں جا کے کر لو اگر تمہیں پیسہ لگا رہا ہے جا کے کر لو میں تو لوگ تھوڑی رہا ہوں this is all what I'm saying qualification بیکار ہے you don't need it right now you need a job first once you get the job then you can say اچھا رسی اس کو اٹھا دو بیکار ہے جس یہ اس نہیں کرنی فیصل میں نے کہا CSSP کرنے جب دو تین سال کی experience وجہ سب کچھ ہو جائے ہاں مجھے ابھی immigration کیلئی جانا ہے تو اس کیلئے مجھے آج ساکھے کی کسی ایک qualification کی ضرورت ہے CSSP کی ضرورت ہے میں وہ کرنے چلے you can do it that's what you have to do ٹھیک ہے چلیں تاکیر بھائی نماز پڑھ نہیں ہے میرے پاس time کم ہے پھر مجھے نکلنا ہے انشاءاللہ ٹھیک سار مجھے اور بھی سوالیں سر میں اب زیادہ سوالات کی جواب نہیں سکتا اگر تمہیں سوالات پوچھتے ہیں یہاں پر آکے بیٹھو نائن میں کھڑے ہوں جب تمہاری باری آئے گی تمہیں ایک دو سوال پوچھ سکتے ہیں then I can answer اب کوئی سلونگا لے لیں 21 لوگوں نے ہاتھ ریس ہی ہے نائن نہ بھی ہو گئی ہے کیا حال ہے یا کل کل میں ایک سوال اور لے دوں حضیفہ سے لے رہے حضیفہ میں ابھی ڈیسی سیس میں ابھی انڈالڈ ہوں ابھی پرس مانتے میرا تو جب میں نے گھر والوں کو بولا کہ النافی ہے پلاتفارم ہے ابھی میرا صافرین جیئی میں کر رہا ہوں میں کراٹی نیشی سے UIT یونیشتی کو تو ابھی میرا سیکنڈ سیکنڈ کمپیٹ ہو گیا تو سیکھ سمیسٹر اور بیسک سمیسٹر مجھے سیکنڈ مجھے چھوڑنی ہو یا نافی کرنا تو ان کو میں نے بہت مسکر کیا کمینیس کیا تو مجھے دونوں سال لے چلنے پڑیں گے کونسی ڈگری کر رہے تے کیا ڈگری کر ہو نا کان سے کر مجھے پتا ہے پیس آف پیپر ہے اور کونسی سمیسٹر میں کونسی سمیسٹر میں تین سمیسٹر تمہارے پانچ ابھی تم نے شروع کیا نا چھوڑ سکتے چھوڑ بکار کیوں کر رہے سر مجھے پتا بکار تو پیرنٹ وہ تو بولنے اب دو سال رہ گئے ہیں تو مشکل نہیں آنے گا ان کو میں نے اتنا مشکل سکتے آپ کتنی ویڈیوز دکھائیں ہیں دیکھو بات ہوئی ہے اگر آج دجال آ جائے تو سب ایمان میں آئیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم سب لوگ جو جو ممبر پر بیٹھ کرتے تم اس کی بات سنے مولانا تاری جمیل مولانا رشید مولانا فلانا فلانا بہت بڑا آدمی ہے ہم اس کی بات سننی چاہیے دجال آگی اسی طرح بات کرے گا اور بولے گا جو بھی بات کرے گا تم بلو ہاں ہاں کیونکہ ہمارے ایمان اتنا کمزور ہے ہم ہم پڑھتے نہیں کچھ نہیں کرتے ہم دنیا میں بھی کچھ نہیں کرتے تم اپنے پیرنٹ کے سامنے بولو جو بچہ کر کے نکل رہا ہے آپ کیا چاہتے ہو میں جا کے جاوپ کروں پڑ جاؤں کیا کروں ٹھیک نا تو کیا کروں مجھے بتائیں نا تو بولیں ہاں بھئی جاوپ چاہیے جلی سے تو ابھی تم ڈائی لاکھ اور کرو گے دس لاکھ سارے ملا عملوں کے سب خرچہ ہو جائے دس لاکھ کے بعد بھی 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 بیرزگار ہوگی میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں ہدایفہ ہدایفہ نام بڑھا زبردست ہے ہدایفہ ماشاءاللہ ہدایفہ ایمان سو تم نے ہدایفہ چیز پہنٹی سے لگتی ہے تم سوفیر انجیننگ کر لو تم کچھ بھی کر لو تم جو تمہیں پڑھا رہا ہے اس کو کچھ نہیں پتا انڈسٹری میں کیا پڑھائے گا اسی طرح جو دین پڑھا رہے ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں کہ دین کی کیا جو دین پڑھانے والے ہوتے وہ ساتھ اندر ہے ٹھیک ہے تو کہنے کے مقصد یہ بھائی کہ this is the big problem so جو بلس رہو گے میں تمہیں لکھے دے رہا ہوں یہ نا تم اگر تم سمجھتے ہو جو جو کا مطلب ہوتا ہے تمہاری روائی تم نے دس لاکھ روپے لگا دی ہے اور میں نے کہ تم دس مارکوز پڑھ کے یہ پانچ مہینے میں پیسے نکال یہ تو پتہ میں نے ممکن ہے نا یہ بولو دگری کے ساتھ نام یہ مجھے پتہ چلتے یہ بولو نہ میں اپنے والدین کو یہاں بیٹھاؤ میں ان سے بات کرتا ہوں بھائی کیا کر رہا اپنے بچے کو یہ پڑھا جاؤ کرلو جاؤ پڑھاؤ جاؤ اپنی تعلیم مکمل کرو اور اس کے بعد جا کے تم بیٹھے ہو کہ میں ابھی تک جاب لیس ہوں کیا کروں کیا نہیں کروں سر کوشن یہ تھا کہ میں دونوں کو ساتھ لے کے چلوں بہت مشکل ہوتا ہے ریفہ یونیورسٹی میرے پاس آئی یہ جو بڑی یونیورسٹیز آتی ہے ہم اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں میں نے کہا میں تمہیں سج بولتا ہوں تم جتنے سب جس پڑھا رہے سب بیکار ہیں مروفیسوروں کو بہت غصہ آیا میں نے کہا ہاں کیسے بیکار ہیں خاموشی سج بول رہے تھے وہ ٹھیک ہے میں نے کہ تم لوگ نے کبھی زندگی مارکٹ میں کام نہیں گئے تم کتاب پڑھا رہے ہو بس میرے سامنے فرنچ کی کتاب میرے بچے کی وہ پڑھ رہے پڑھ اس کو پتہ ہی نہیں کیا امپلیمیٹیشن ہے تم اردو پڑھ رہے اسلامیت پڑھ رہے پارک سٹیڈیز پڑھ رہے اور تم کیلکولیس پڑھ رہے تمہیں جوب کیسے ملے تم کہاں کام کرو کیسے کام کرو کیسے تو انہوں نے کہا ہم پھر کیا کریں میں نے کہا سج بات بولوں ہاں جا رہا ہوں میں نے کہا سج بات بولوں سج بات یہ ہے کہ یہ بچے ساتھ ساتھ نہیں کر سکتے مشکل ہے اور تمہیں اپنے بچوں کو بولنا پڑے گا کہ بھائی یا تو دپلوما کر لوگے باہر بھی جا سکتے ہو آخری سال میں جا بھی سکتے ہو جوب بھی ہو سکتی سب کچھ ہو سکتا ٹھیک ہے نا اور اگر تم یہی کرتے رہو گے جو تم ابھی کر رہے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ تم پڑھ سکتے ہو تو نہیں کر سکتا یہ ساری چیزیں ہیں so you have to be very clear i'm telling you very clearly بہت مشکل ہے جا کے کوشش کر لو کیار میں یہ کر لوں گا میں صبح شام پڑھوں گا دن رات پر نہیں کر سکتے کچھ لوگ کر بھی لیتے ہیں ٹھیک ہے نا کچھ لوگ کر بھی لیتے ہیں لیکن بات وہی ہے کہ it is very difficult anyway جزاکالخیر مجھے نماز بھی پڑھنی ہے سب سے بماظرت کر رہا ہوں نیچ سٹیشن کی میں انشاءاللہ سب دوبارہ علموں سے بات کر لیں گے ٹھیک ہے ویڈ کی ہیں لوگوں نے ٹھیک ہے تو کل آپ کر رہے ہیں کل سرائیڈ ہے کل میں جلدی کروں گا پھر اپنی نماز سے پہلے تو ہو سکتا ہے کہ میں دس بجے کر لوں ٹھیک ہے میرے دس بجے تو وہاں پر ان کے پاس سات بجے رہوں گے پاکستان ٹھیک ہے کوئی پاللوم نہیں ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسلام علیکم